موسیقی اسلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاکستانی خوبصورت فریش اسلام علیکم گوڈ مورننگ پاکستانی خوبصورت فریش اسلام علیکم گوڈ مورننگ پاکستانی خوبصورت فریش اسلام علیکم گوڈ مورننگ پاکستانی خوبصورت فریش یہ کیا ہے یار مطلب میں اپنے بچے کی پرورش اپنے طریقے سے کرنی سکتی اب دیسے پر ایزامپل میری اپنی ساس سے کوئی ان بن نہیں ہوتی بچاری وہ بہت معصوم سے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی لیکن ایک بات ہے میرے اور ان کی بیچ میں اختلاف ہوتا اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلاج کے لیے سپرائز کیا لاتی ہیں جنگ پوڈ لولی پاپ لے آئیں گی اور بلاج سننا چلا کہ وہ کمرہ بند کرتا ہے اور اس کے بعد دادی سے کہتا ہے دادی لولی پاپ پھر وہ اندر چھپکے سے کھا رہا ہوتا ہے اور یقین مانے ایک آدھ دفت میں نے اسے ایسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے چیسی میں دروازہ کھولا ہے اسے مور میں سے لولی پاپ نکال کے بیچے چھپا لی تین سال کا بچہ اتنا تیز ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے وہ ادھر ہی مل سکتی ہے دادی کے پاس پھر سونے پر سا آگا کیا دادی کم تھی جو ایک فپو آ رہا جاتی ہے بچوں کو بگاڑنے کے لیے سارے بچوں کا یہی ہوتا ہے اممہ کی شکایتیں جا کے اپنی فپو سے کر رہے ہوتے ہیں اب ہمارے خاندان میں تو ایک ہی فپو ہے یاسر کی ایک ہی بہن سارے بھائیوں کے بچے پورا گروپ بنا کے فپو کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں سنما جانا ہے فپو کے ساتھ پروگرام بنا لیتے ہیں اممہ سے پوچھے بغیر اممہوں سے پوچھے بغیر پھر کبھی کبھی اممہیں جو ہے وہ تب جاتی ہیں یہ کیا ہے کیونکہ فپو کو ایک خاص لگاؤ ایک خاص پیار ہوتا ہے اپنے بھائی کے بچوں سے اور وہ کہتے ہیں نا اپنا خون چاہے بھابیوں سے بنتی ہو یا نہ بنتی ہو لیکن بھابیوں کے بچوں سے بھتیجے بھتیجیوں سے جو پپو کی بنتی ہے وہ تو ایسی پکی پکی دوستیاں ہوتی ہیں جیسے تو ایک ٹیم بن جاتی ہے ایک ٹیم بن جاتی ہے بھائی اور کبھی کبار کبھی کبار بچے ماں کی نہیں سنتے ان کو سفارش لگانی پڑتی ہے فون کر کے اپنی نند کو اگر وہ شادی ہو کے چلی جاتی ہے اسی نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پالا ہوتا ہے تو پھر ماں فون کرتی اپنی نند کو دیکھو پریز تمہارا احسان ہوگا اس کو یہ سمجھا دو یہ تمہاری سنتی ہے یا تمہارے سنتا ہے میری نہیں سنتی تو اکثر فپو اور بھتیجے یا بھتیجی کا رشتہ بڑا سالیڈ ہوتا ہے بڑا سالیڈ چاہے وہ اتنے سے پدے سے ہو فپو نہیں سمالا ہوگا اممائیں اگر بدار گئی ہیں فپو کے ہاتھ میں بچے انمیریٹ فپو ہیں تو وہ بچوں کے کپڑے لاری ہیں جوب شروع کی ہے تو بچوں کے لئے چیزیں خرید خرید کے لاری ہیں یہ فپو اور بھتیجے بھتیجی کا رشتہ بڑا پیارا خوبصورت رشتہ ہوتا تو میں نے کہا آج تک یہ رشتہ کسی نے کور نہیں کیا اور یہ اتنا سالیڈ اور اتنا پیارا رشتہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے سیلیبیٹیز کو جن کو آپ نے اپنے میاںوں کے ساتھ دیکھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ دیکھا ہے اپنے بھتیجوں کے ساتھ کیوں نہیں وہ آئے یا بھتیجیوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا بھی سکتے اور کبھی کبھار میں نے یہ تانہ سنا ہے جو اکثر میں اپنی بیٹیوں کو دے رہی ہوتی ہے پھپو پی بھتیجی ایک ذات ہے یہاں میرے سامنے آوڈینس میں فپی کے ساتھ ان کی بھتیجیاں بھی آئے ہوئے ہیں فپی کے ساتھ ان کی بھتیجے بھی آئے ہوئے ہیں مائک بھی ادھر ہی کہیں ہوگا تم لوگ کے آگے پیچھے ذرا مائک اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ کتنا پکا کتنا پرانا رشتہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کس نے پالا ہے کس فپی نے بھتیجے یا بھتیجی کو پالا ہے مائک آگے بڑھاؤ تو آپ نے ان کو کہتے ہیں نا دائپر چینز کرنا نیلانا دھولانا کیا ہے کہ موقع نہیں ملا کوئی تھوڑا موقع ملا ہے لیکن ملا تھا کیسا لگتا تھا جب یہ پیدا ہوا ہے بہت پیارا بہت پیارا کبھی اس کی وجہ سے اس کی امی سے لڑائی ہوئی ہے کہ بھابی آپ بہت مارتی ہیں وہ ان کی مدر بیٹھی ہے نا کہاں ہے یہ رہی ارے پکڑ لو بھائی مائک تو آپ مجھے دے دے مارتی ہیں ان کو مارتی ہیں پیار بھی کرتی ہیں لیکن آپ کو سب چڑھتی ہوگی مجھے بہت یہ یقین سوٹا ہوتا ہے نا اندر انٹر ہو رہے تھے نا ہم لوگ یہ میرے پاس سے ہڑنے رہتے ہیں ان کی مدر نے کہا میرے پاس آؤ اپپو ایدھر ہی بیٹھی ہیں یہ مجھے اپپو کہتا ہے یہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے اپپو کہتا ہے آپ کو آپ ان سے بات کر رہے ہیں دیکھیں کیا کہیں گے سنو یہ روان اچھے ایک بہا پتاو ادھر آؤ تو میرے پاس آؤ ایک میدی اہاں بے ٹاغ جاتے ہیں چلوں میں تمہارے پاس یہ اے یہ دیکھو زیرا تاغ زیران بنکے بے ٹھے گوز میں بے ٹھے سنو یہ میں ممہ میں بات سنو اپپو کہتا ہے ہمیں공مہ کو گھر لے جاؤں کس کو لے جاؤں کسی کو بھی نہیں لے جاؤں اپپو کہتا ہے کو آپ کو دے دیتیوں زیادہ اچھی کون ہے وہ ممہ کے اپا دو نہیں دونوں کوئی ایک بتاؤ کوئی ایک اچھا میں جو ہوں چوکلٹس اپو کو دھوں یا مممہ کو دھوں دونوں کو دھوں اتنا فری مال نہیں ہے میرے پاس اچھا زیادہ کون ڈانٹا ہے مممہ ڈانٹا ہے کہ اپو کون ڈانٹا ہے سچ سچ بتاؤ نیلے ہو جاؤ گی جوٹ بولو کے دو سچ سچ بتاؤ کون ڈانٹا ہے اممہ کے اپو بتا تو کون ڈرائے بڑا ٹی وی بڑے سمجھ دار بچہ ہے بھئی جوٹی چون ڈانٹا ہے بتاؤ نا سچ سچ گفت ملے گا ہاں بھئی نہیں نہیں بھئی بچے تو آکے گھر میں تو شیر ہوتے یہاں کے سارے بچوں کا یہ ہوتا ہے ہاتھ موں میں بلکل نہیں بول پاتے اچھا جی آپ کا بھتیجہ آیا ہے بھتیجی یہی میرا بھتیجہ اچھا یہ ایک اور اپو ہیں کتی ساری پھپوز ہیں ہم ماشاء اللہ چھے بہلے بات سنے ماشاء اللہ چھے نندوں کی ایک بھابی ہاں بھئی ماشاء اللہ چھے نندے آپ کی اپ کی فیوریٹ پھپو کون سی ہیں آپ کے بیٹے کی مائک 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 یہ والی کیوں کیوں ہوتی ہے یہ پھپو کیوں کیوں ہوتی ہیں کیوں کہ پیار زیادہ کرتی ہیں جو یہ مانگتا چیز وغیرہ وہ دلاتی ہیں اس لئے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے ان چھے نندوں میں سے اگر آپ کو آپ کو دہارا گھور کے دیکھتی ہیں بچہ کو ڈانتی ہیں تو ایک کوئی بتائی دو زیادہ جو دانو ہی؟ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے چھتکے سے چھتکی لے لیں ان کے سامنے ہو اگر دانو سنانتی ہیں مجھے دانو سنانتی ہیں اس کیلئے فیوری دانتا آیا پھر کبھی کبار آپ کو غصہ نہیں چر جاتا اس کو جنگ فوڈ دے دیں مجھے اچھا لگتا کہ دانو پھپو تو آپ کا ہی اولاد نا تو وہ اندر سے خوشی ہوتی ہے ہاں بھئی لاؤ بھائی مائک دو ادھر ہی بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کون پپی بھتی جی پپا کہہ رہی ہوں بھتی جا پپی آئی ہے کون کون ہے بھئی آم پر تم تو بڑا سنگلا سم گوڑندہ بن کے آئے بھو بڑا دیو بھائی پپو ہیں آپ کو پپو ہیں یہ اس کو کھلایا ہے آپ تنیگ گودھوں میں کریب سرے نا مائک دٹھے ہیں کیا آپ نے اس کو گودھوں میں کھلایا ہے یہ شہطان بچہ تھا یا اچھا بچہ تھا رہاں جی یہ مرحلہ صرف میلنسار بچہ ہے یہ دہڈیال پہ گیا ہے کیا یکے ننیال پہ یہ دونوں کے مشہل ہے نہیں ایک بتایا ہے نا یہ آپ نے اپنے پہ زیادہ ہے اپنے پہ زیادہ ہے اپنے پہ زیادہ ہے لاد ہے لاد ہاں بھئی یہ تو ہو گئی عام انسان کی بات اور واقعی ہر گھر میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بھتیجے ہوں یا بھتیجیاں ہوں وہ پھپو کو بہت دل کے قریب ہوتی ہیں بہت عزیز ہوتے ہیں میں نے جس سے بھی سنا ہے میرے بھائی کے بھی شادی نہیں ہوئی تو اس ایکسپیرین سے میں گزری نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی کہ جب اپنے بھائی کی اولاد ہوتی ہے بہنوں کی اولاد ہوتی ہے خالہ بن چکی ہوں مجھے پتا ہے لیکن پھپو بننے کا احساس کیا ہوتا یہ میں نہیں جانتی تو اگر میں نہیں جانتی تو مجھے میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسی سیلیبرٹیز کو بلاتی ہوں جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور ان کا ریلیشنشپ ان کے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ کیسا ہے یہ آج ان سے بات کر کے پتا چلے گا بڑے مزے کی باتیں ہوں گی بڑی چٹ پٹی باتیں نکلیں گی کیونکہ بچے بہت سیدھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا بولنا ہے لائف شو جا رہا ہے یہ بولنا ہے نہیں بولنا آپ پھپیاں کتنا سمجھا کے لائیں گی آخر ندہ خالہ یا ندہ ہاں ندہ خالہ ہی کہہ دیتی ہیں ندہ پھپو کا سامنا کر رہے ہیں ندہ پھپو کا سامنا ہو رہا ہے تو ایک بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ ملنے کے لیے پھپی بھتیجہ ایک ذات بھٹی جی کے بارے میں کیونکہ بنا ہے بھٹی جی کے بارے میں کیونکہ بنا ہے یہی سنا ہے بھٹی جی ایک ذات اور اکثر کہتی ہے مائے اس کی شکل تو ڈٹو اس کی پھپو پہ چلی گئی ہے یہ بھی میں نے سنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا جو پھپیاں ہم بلا رہے ہیں ان کی واقتی ریزیمبلنس ہے اپنے بھٹی جی بھٹی جیوں سے یا نہیں درہا خور کریں گا یہ سب سے پہلے میں بلا رہی ہوں ایک ایسی سیلیبریٹی کو جن کو آپ ہو سنگ کرتے ہوئے ایک سنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کو ان کی بہن ان کی امی ابو ان کی بچوں کے ساتھ ان کی میاں کے ساتھ دیکھ چکے ہیں لیکن ساید بہت پہلے پوری فیملی کے ساتھ آئی تھی تو آپ نے ان کے بھٹی جی بھٹی جیاں بھی دیکھیں ہوں گے لیکن جن کو میں نے بچپن سے پروان چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی زبان پہ ہر وقت ان دونوں بھٹی جیوں کا نام رہا ہے ان کو میں سب سے پہلے بلا رہی ہوں آئیے ویلکم کرتے ہیں سادیا امام اپنی ٹوئلز بھٹی جیوں کے ساتھ لما لبینہ لب کھر ہم سمجھو ہماری تب سے تعلقات ہے جب پہلے پیدا بھی نہیں آئی دیکھا لبینہ میں بھی نیا ہے یہ وہ بھٹیجیاں ان کا ذکر آلیا اور شادیا کی زبان پہ لما لبینہ 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 ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملاقات اور ان کا ذکر لما لبینہ سے ذکر نہ ہو لبینہ نیتا یہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کہ میں میرب کی شاپنگ کری ہوں اور یہ بھول جائیں وہ بھول سکتی ہوں اور میرب کو شاید میں بھول سکتی ہوں میں بچے کے بردے نے اپنے بچے کی بردے تھی اور سادیا کو ان کے لئے امریکا ست کی سورج شاپنگ کر لائی تھی دونوں کو فیری بناتے لائی تھی جس طرح میرک کی تیاری کرتی ہے سادیا یہ تیاری میرک پہ تو اب میں اس کی یہ تیاریاں لبینہ پہ دیکھ چکے دیکھیں جان ہے اور پیاری بھی ماشاء اللہ یہ بچمن سے ہی پیاری بھی تیار کی وہی جیسے نہیں خیال رکھتے ددیال والے ہوئی چیز نوک پلک تھی کرتے رہتے ہیں کیا تم لوگ چھوٹے سے تب سے تمہیں امی کی ڈانٹ سے اببہ کی ڈانٹ سے کون بچانے والا ہوتا سادہ یہ لوگی آلیا اور سادیا اور ددہ ددہ تو سب سے زیادہ شک جایا کرتی تھی انتیجی جانے مارا ہے حیدر کو ان کا باب کیوں مارا کہ ان کو بھائی پڑھاتے میں ان کو مارتا تھا اب مارتا نہیں تھا وہ بستر پہ کوپی مارتا تھا امی کو باز آتی تھی سرے مونہ شروع ہو جاتا تھا اور پڑھتے ہیں تھی یہ ڈرامے بازیاں بڑھتی ہیں بچ پر سے یہ تو بچے کرتے ہیں اور یقین وانو امی تو آ کے بھائی اور انہوں نے چپل اٹھائی ہے انہوں نے بیلا جو حیدر کی پٹا ہے امی میں نہیں مانو ارے میری بیٹ überhaupt سکتا ہے اب مجھے حا رہے ارہے مہاری horrible بہا ہے ارہے міڈیا میری بہ بھی ہمشی ارہے میں اس ماملے میں میں سلوٹ کرتے ہوں میری بھ week کو کے آر تم سوچوں کہ یہ توئ apost آپ فٹ رہے ہو تھی اور انہوں نے کبھی اپنا کمرا لک نہیں کیا یکارس میں کب ریکارڈنگ سے آوں گی یا عالیہ کب ڈریکشن سے واپس آئے گی تو اپنی علیہ ہو کو اٹھانے گوز میں باتی بھی تھی ہے یہ آلیا کی ہے لبینہ میں سادا کیا یہ میری ہے بچپن سے میرے پاس پلی ہے میرے پاس ہی سوتی تھی میرے سینے پہ اور یہ آلیا کے پاس ہوتی تھی یہ تو بڑا مزا آ گیا کہ بھابی کو کبھی ٹوئنس کا احساس ہی نہیں ہوگی کہ ٹوئنس کا پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آرام سے سو جاتی تھی سادیا آج بھی آرام سے ہمارے پاس ہی سوتی تھی اچھا آپ اپنی والی کے نخرے کیا اٹھاتی تھی اور آلیا ان کے کیا نخرے اٹھاتی تھی ہر ترہاں کے میرا یہ تو ان سے پوچھے سارے نکھ سے ہی ہمارے سادا آلیا اٹھائے ہیں آئن میں بچپن سے کوئی فرمائش ہو گئی جو بولیں کبھی منا نہیں کیا کبھی منا نہیں کیا مطلب میں کہیں جا رہی ہونا تو وہ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ یہ لے آئیے گا میرا بیٹا آپ تھوڑا دیکھو یا خیال کرو کبھا کر لیں گے آپ کر لیں گے دو ہی تو بھتیج ہیں دو ہی تو ہے دو ہی تو ہے باقی جو بھتیجے بھتیجی آتے وہ جائلس نہیں ہوئے کہ ان لوگوں سے زیادہ کیوں نہیں آئی تنک دیا ریالائز کہ یہ دونوں پیدا ہو کے ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں حسن بھائی کی دوتینوں بیٹیاں باشایل ایسے وہ لوگ دبائی میں پیدا ہوئی وہ پلی بڑی وہاں زیادہ تو آپ کہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں پیدا ہوگا تھا اس کی کلوزنس علاق ہوتی ہے اور ساتھ رہتے بھی تے اور پھر بھائیوں کے بھی میرا خالی اس میں بڑی اتلمندی کہ انہوں نے پیار سے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا ان کی جو محبت ان کے ساتھ ہے لیکن افکورس اگر ان کے لیے بھی دیکھا جائے تو وہ اگزیکٹلی وہی حال ہے ہمارا کہ جو چیز جو چیز ان کے لیے آلیا کی شادی میں آئی میں اب تب بھی امریکہ ساہی تھی تو سب کے کپڑے ویسی ایسے جیسے ان کے فروقیں سادیا آپنی شاپنگ کام اور بھٹی دے بھٹی جیوں کی زیادہ میرا ہوتا ہی ہے ہمیشہ سے میں کبھی نہیں اپنی شاپنگ کر پاتی اچھا آپ جیسے اب یہ بڑی ہو گئی ہے اب کوئی بھی دائے کالر کرانا ہے کٹ لینا ہے یا کوئی میک اپ کا سمان لینا ہے تو مشپرا کس سے ہوتا ہے چین م Reach کہ یہ کوئی مکنگ لہا ہے کیوں کہ یہ کہ سوچوں گو یہ بڑیش اب بڑیش وہ بڑی گیا کے خواب کوئی بند ceased ساری جو بیٹیوٹیشن ہیں وہ بھی خالائیں ہوگی بپ بپ بنی ہے اب انہوں نے شورٹ بوب لینا ہے تو اب بینے بیرنیش کو فون گیا میں نے کہا بھر وہ بلو بینا ہے نا نہیں ہاں 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 وہ پری یہ ہوتا ہے یہ تو بڑا مزا ہے بھئی یہ اب پیروں کا تائز دیکھ جیسا ہوگی ایسا بھی ایسا بھین میں تو تھوڑا بیا بھی ہو گیا کل ان کے گیجویٹ تھا کیا تھا کل ان کے گیجویٹ تھا کیا تھا تو اس کے لئے میں سادہ سسائے کپڑے بزنس ورمال کپڑے بزنس ورمال کپڑے کل کے مجھ سے میرے تو ماشایل برابر کی ہوگی شو بغیرہ سب لے کے کہیں تو میں دیکھ رہا ہاں اب میں شادی کرتا ہوں بہت ہو گیا نہیں کریں کہ یہ پڑھتا اچھا کتا سیکریٹ رلیشنشپ جیسے آگے چل کے جیسے کوئی بھی ہو اپنی دوستوں کی پرائیویٹ بات وہ کسے شیر ہوتی ہے امی سے یا پھپو سے ماما پھپو دونوں سے شہر ہوتی ہے دونوں سے شہر ہوتی ہے دیکھل ایک ہے دوستی والی چیز تین ماہیں ہیں نا ہمارے ہیں اوہ مائی گاوڈ یا یہ بڑا مدد آتی ہے تین ماہیں ہیں اچھا بیمار جب پڑھتی تھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو سب سے زیادہ گھستی کس کے اندر تھی زیادہ دادہ بو میں موسیلی گھستے تھے ہم لوگ جب دادہ دادی میں دادہ دادی میں جب بیمار کرتے ہیں یہ ایک بلیسنگ ہے جو سب اکھٹے رہتے ہیں نا دادہ دادی فپو چاچو تایا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بلیسنگ ہے بلیسنگ ہے آپ کی یہ جو کمبائن فاملی ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اچھا ساگے یہ اس پر پتہ نہیں چلتا جب نائنے لڑکی کی شادی ہو رہی سب بولتا اللہ کرے تم سپریٹ گھر میں رہو لیکن جب آپ ایک سرٹن مچار ایج میں آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے یہ ہماری بھابی نے بہت شروع میں ہی کہتا ہے کہتا ہی میں شاید اتنا آگے ہی نہیں بڑھ پاتی تم نے خود دیکھا سمینہ ماشاللہ ای آر وی میں جاپ کرتی رہی پھر آپ کو جیو میں تو وہ کہیں میں اتنا آگے نہیں بڑھ پاتی کہ مجھابلوں کی سپورٹ نہیں ہوتی اور ایون میں یہی کہتا ہوں اور یہی ہماری اگر امی پاپا کی سپورٹ نہیں ہوتی یہ تو دادہ دادی کی جان تھی موہ سے نکلا نہیں ہم ہماری گھر میں آئس کری میں بننا ہر تیز امی نے ان لوگ کی بیسے گھر میں بنانا دادیاال دادیاال میں زیادہ رہے اور شائٹے اگر یہ لوگ نہیں پہنچے تو سارے ماں باپوں کو شامت آئے گی کیونکہ جمعے کو یہ لوگ رات کو آجاتے تھے پھر ہفتہ اتوار کی رات کو سب اپنے گھر سے کھانا بنا کے لاتے تھے جب ہم لوگ الگ ہوئے تو اس ایک اس پر سب دینر کر دیتے اور شوہ اپنے پر بچے لے کے واپس جا رہے ہوتے واؤو پلیز آئیے بیٹھئیے سادیاال میں لما لبینہ پھپی بھتی جی ایک زہار آئیے جی اب میں نیکس پھپی کو بلا رہی ہوں یہ پھپی بڑی مسخری ہے یہ ہستی ہساتی ہے جس محفل میں بیٹھتی ہے اس کی وجہ سے رونک ہوتی ہے زبردستی فون کر کے لوگ اسے کہتے ہیں ہمارے دعوت کو مس نہیں کرنا ہے کیونکہ تم آتی ہو تو رونک آتی ہے اب سوچئے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں کتی رونک ہوگی اور کتی بنتی ہوگی اس کے بھتی جی بھتی جیوں سے آئیے ویلکم کرتے ہیں بنیتا کو اپنی بھتی جی مریم کے ساتھ وہ یہی پھوٹی بنیتا سبیتا آگئے بھائی جا ہلو مریم کیسی ہو تمہاری ایک اور پھپی ہے بھائی نیدہ آپ کو پورے خاندان کی آنکھیں پیاری ہیں ماشاء اللہ دیکھیں تو مریم کی آنکھیں کتی اٹریکٹن ہیں ہوئے 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 لنس لگی میں نا نیچرل ہاں یہ تو سونیتا اور تمہاری باتلا پلک یہ ڈٹو ڈٹو کوپی ہے یہ تو آکھے پھپی بٹی جی ایک ذات پھپی بٹی جی مجھے تو لوگ اکسر کہتے ہیں کہ میرا چاہے وہ بچپنا ہے یہ اچھا ایکسی رکھا میرا بہت ساری پچھز دی ہیں کی لیپس اس کی آنکھیں نیچرل بٹاکس کرائیں میں سے دیکھیں یہ پھٹی اینا یہ بہت خوند ہوئی تھی ہے یہ پھٹی اینا تمہیں بھی آنا ہے شو بزنس میں میں مائک لگ لگیں دیلوں ہاں تمہیں بھی آنا ہے پھپیوں کی طرح ایکٹنگ کرنی ہے خوشنگ کرنی ہے ماریم کرنی ہے شاک ہے مریم کو ہاں تو کچھ کلاسز لیتی ہو پر پوپی سے یہ میری شوز دیکھتی ہے درامے دیکھتی ہے سنیتا کو دیکھتی ہو گھر میں جو ہے بہت سارے اس کے نیبرز میں بچے ہیں تو ان کو بلا کے جیسے بڑا ہوسٹنگ کر لینا بڑے ڈانس کامپٹیشنز کرانا تو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو یہ زائرہ کی سنیتا بھی میں بھی ہم لوگ بھی شعبیس ریلیٹر تم بچوں سے بہت کلوز ہوتی سنیتا نے اس کو اپنی گودھوں میں اٹھا سلایا ہے وہ گھماں گھومو میں نے ہی اس کو پالا ہے بچپن میں اسے گودھی میں لکھنا اس کے پامپرز چینج کرنا کس ساری چیزیں کرنا انفیکٹ سنیتا بھی اس کو بہت پیار کرتی مریم آپ پیچھے کیوں آرہی ہیں ہم پیچھے چھپتری ہے میں کھاؤں گی جھوڑی تمہیں یہ مائک پکرو ہاتھ میں جو بھی بولنا اس مائک پر بولنا مریم بتا کچھ نہیں بولنا مجھے مریم کی اٹھاک بہت اچھی کرتی ہاں کوسٹک بہت اچھی کرتی ہاں آج جو ہے نا وہ بریک پہ جو ہے نا وہ مریم جائے گی ہر بریک میں مریم ایک بریک لما لبینہ پھر اور جو تک بھی اسٹا آئیں گے سب کو میں موقع دی اس نے صبح بہت سارے کپڑے نکالے اس نے کہا نئی بھائی میں مائچنگ کے لاؤر پوپو نہیں جا سکتی ام سو سوری اس نے مائچنگ کی وچ نکالی مائچنگ کی شرٹ چیزیں نکالی میں نے کہا اچھا بھائی یہ تو ابھی سے جتنے نکے رہے ہیں اس سے اچھے تو تو تم اپنے پاس بھی سے لالیتی تھی اس کو چھوٹی ہو دیتی یہ چھوٹی تھی تو اس کے پیمپر سے لے کے ہر چیز میں کرتی تھی بگوز آئی جس ٹریٹر لائک مائی کیڈ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اور ہمارے گھر کا پہلا بچہ میرے بھائی کی پہلی بیٹی ہے اور ہم سب جوائنٹ فیملی ساتھ رہتے ہیں تو یہ سمجھنے کے اس میں تو میری جان ہے یہ پرنسس سے پورے خاندان کی دے دیال کی نیال کی کبھی ایسا ہوئے بنیتا اس کی امی نے اس کو خوب ڈانٹ لگائی اور تمہارے پاس آکے روتی ہو یہ یہ تمہارے پاس آکے چھپتی ہو پون اس پہ بتاؤ کبھی ایسا ہوئے نہیں ہی بتاؤ کبھی نہیں اچھا میں آپ کو میں آپ کو ڈانٹی ہوں کی نہیں ڈانٹی بڑے نکھرے کون اٹھاتا ہے آپ کے سب سے زیادہ پتہ نہیں نکھرے کون اٹھاتا ہے ابھی بڑھ بندہ جب پہلی دفعہ آتا ہے سب سے زیادہ آپ کے نکھرے کون اٹھاتا ہے کون اٹھاتا سنتا ہے آپ کی تو بتاؤ کون سنتا ہے بولو نا سچ پپو اس کے نکھرے سب زیادہ میں اٹھاتی ہوں کمی شوٹ پر ہوتی ہوں اس کو فون کر دیتی ہے پپو جلدی آجانا مجھے فلم پہ جانے آپ تو شو بیس کی ہوکے ہی رہ گئی ہیں شوٹنگ 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 فیملی کو کوئی ٹائم نہیں دیتی ہیں دادو اس کی فورن شادی کرائیں اس کو گھر سے بھیج دیں یہ نہیں آنی چاہیے ارے بھائی بہت پھڑے باز ہے ہمیں بہت پھڑے کرتی ہیں یہ معصوم نہیں ہے پپو اس کی فورن شادی کردیں دادو یہ جو ہے نا صرف شو بیس کی ہوکے رہ گئی ہیں دس بچ آتی ہیں یہ کوئی گیسٹ ہاؤز ہے آپ کو جا کے سو جاتے ہیں یہ تو یہ تو بنیتا نے سو سکھایا ہوگا شادی کا بولنا ہے دادو بھائی رہو گول پہ رہنا ہے شادی کا اچھا نا اور دوسرا جھوٹ نہیں بولتی ہے اگر میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں گی پپو دیکھیں آپ اگر جھوٹ بولنگی میں سب سچ پتا دوں گی جھوٹ نہیں بولنگی پپو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولی گا کسی بھی حوالے سے دے بتاؤ آپ جھوٹ بولتی ہے ادھر کھلو نا دیکھو کیا رہی ہی نہیں سارے کیا رہی ہی ہیں آپ کی تھی پیاری پیاری آنکھیں نظر ہی نہیں آئیں گی یہ کٹ بھی پپو اسے پچھ کے ایک سب آیا ہے ابھی اس نے بہت خوبصورت انوشکا شرما کا وہ جو کٹ آیا تھا چھوٹی چھوٹے بال وہ جو پیکے میں تھی اس نے بالکل ویسے بال کٹوا دیا تھا اچھا اس نے بالکل ویسے بال کٹوا ہے اس نے کہا نی پپو مجھے انوشکا شرما والا ہے اسے سٹائل چاہیے سلمان خان اس کے فیوریٹ ہے اور دانس تو ایسا کرتی ہے اچھا کہ میں بتا نہیں سکتے تو میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں پیچھے چھوڑ دیا مجھے اس نے تو دانس میں تو مریم آپ کا دانس طرقہ سے کر کے دکھا رہا ہے بھائی ماریا یہ تو بہت ہم تلو ملکہ چاہیے ایسے ایسے کرتی ہے یو یو اور جو سٹائل ماں ادھر دیکھو سب سب دیو پہ کہیں گے کہ مریم کی تو سر بیک آئی تمہاری ساری فرینڈز کہیں گے ہم نے تو تمہاری سرف کمر دیکھی یہ تو تمہاری شکل تو چھپی لی تھی ایسے رو اچھا چلو جلدی سے کوئی پویم سنا دو کوئی گانا ابھی نہیں چلو ساری پوپیاں اور ساری ماں یہی کرتی ہے چلو بیٹا شک اینڈ کرو پیاری سمیلی بچے دکھاؤ ہم لوگ ہمیشہ ایسے کر دیں ہم لوگ ہمیشہ ایسے کر دیں ہم لوگ اس کا سکول میں جوپیٹ کامپٹیشن سے ہم نے فرز پرائز لیا ہے بھائی بولنے میں بانیتا کی یہ بھتی جی ہے بانیتا کی بھتی جی ہے تو دیبیٹ کامپٹیشن میں یہ نہیں جیتے گی تو کون جیتے گی آئیے پلیز تشریف ریک بیٹے بھائی بانیتا اور مریم پھپی بھتی جی ایک ذات ہمارے سات اور ایک اور پھپی کو بلانے میں والی ہوں یہ پھپی بڑی سلیکے والی ہے کھانا پکانا ہو بولنا ہو دیزائننگ کرنی ہو میک اپ کرنا ہو کون سا ایسا پریفیشن ہے جو اس کو بھائی نہیں آتا ہوگا میں تو حران رہتی کہ تم اتی سارے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتی ہو اور ماشاءاللہ سے بھرا بھرا گھر ہے زیادہ بہن بھائی ہے تو بھتیجے بھتیجیاں بھی زیادہ ہوں گے مگر ایک بھتیجے کو ابھی یہ لے کر آئے ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں لگتا ہے اس پھپو سے زیادہ بنتی ہے تیمور کی تو ویلکم کرتے ہیں نازیا اور تیمور موسیقی 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 اور یہ تھا کہ ازائی باتہ میری شادی بھی تھوڑی لیٹی ہو تو ان کے ساتھ میں نے جتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے مطلب ٹیپو تیمور دونوں کے ساتھ ٹیپو وہ جو بڑا والا اور یہ بھی تو تیمور کے ساتھ خیرے جب یہ پیدا ہوا تھا چھوٹو اتنا کیوٹ اور میری بلکل بھائی کی شکل ہی ہے اچھا اور جو اسے بہت ریزیمبل کرتا ہے اس کی آنکھیں تمہاری آنکھیں ہاں اور جو تمہاری معصومیات ہیں وہی اس کے چہرے اچھا ہوا کیوٹ میری بھائی کی شکل ملتی ہے نا تو یہ بھی بڑا کیوٹ سامنے لگے اور پیارا سا اور سب سے چھوٹا تو نچرل ہی بات ہوتی ہے کہ آپ کا وہ دل اور جگر بن جاتا ہے تو اچھے دونوں کا ہی میں نے بہت خیال لکھتا ہے تو لو کیا کیا ایک ساتھ کیا فن کرتے ہو اب اس ایج میں جب زیتنا ہوتا ہے میرے ہوگے اب ایج جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ میری جب سے رخصتی ہوئی نا اس کے بعد سے ایک آپ کو پتا ہے گھر میں جو آپ کا شوہر ہوتا ہے سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے اس کا خیال رکھنے رکھنے میں نے ان بچوں کا خیال زرہ اب زرہ کم لیکن کی بردتے سے جاتی ہوں تو بیٹھنا کوئی بات سمجھانا ہو پتانا ہو تو بڑے پیار سے ہم رو ڈسکس ضرور کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں تو سب سے بھی چھوٹے تھے تو اممہ سے بچایا ہے ان کو پٹنے سے ہاں بچایا ہے بچایا ہے ہم لوگ کھیلتے تھے چھوٹے سے ایریاں میں باہر جا کے نہیں کھیلتے تھے بیلوگ باہر جا کے لیکن گھر میں جو نا ان کے ساتھ کبھی چھوٹا چھوٹا کچھ کھیل لیا فوٹبال کا شوقین ہے تو یہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ تبھی لڈو کھیلنا ہو لڈو تو ابھی ہم نے کافی زیادہ کھیل لیا اور کہا کہ کھیلتے تھے یاد ہے کچھ مائی کے ذرے کرنے کے لیتے ہیں کرکٹ تو ہم نے سب سے زیادہ کھیلتے ہیں میرے بھائی جو نا تھوڑے سے وہ ہیں بڑے سینسٹیو ہیں بچوں کے لیے ہاں مجھے یاد ہے ایک دفا میں اس کو KFC لے گئی تھی اس کو اور ٹیپو کو دونوں کو تو اس میں ٹی ون میں تھی تو وہاں پر پھر جب میں واپس مطلب ان کے ساتھ کھیلا کودا تو میں اچھا اس کے بعد مجھے جو نا پھر کبھی یہ میرے ساتھ ادھر ادھر ہوتے تھے تو ٹی ون میں مشہور ہو گیا کہ میرے نا یہ دونوں بچے ہیں مطلب اتنا میرے ساتھ ہوتے تھے کہ یہ میرے بچے مشہور ہو گیا تو بہا پس ہم مجھ سے آ کے پوچھنے لگے بڑے عرصے تک ہمیں لوگ کہتے رہے سادیوں ڈالیا کی دو بیٹیاں کہ یہ بیٹی ہیں بچے ہیں شادی ہوئی ہیں ان کا divorce ہوئی ہے تو پھر میں اچھا بیک دفا پوٹرگرزیا بھائی بھی گھر پر آئے کہتے ہیں نازیا میں تو زندگی بھر یہی سمجھتا رہا ہے میں آج پتا چلا کیونکہ گھر آئے چھوٹنگ کے لیے اس وقت ان کو پتا چلا کہ یہ جو ہے بھائی کے بچے کیونکہ اتنا زیادہ ساتھ اور محبت yeah ہم جگہ ساتھ ہونا کھا کو وہ ایک ایک فیل آ جاتی ہے یہ مالی ہوئے ہوئے یا آج ہی چھین ہوا آجہ کے مول ابھی بھی کچھ کوئی ایسی بات ہوتی کہ ایسی بات بتانی تو نازیا کو فان کرتے ہو کہ نہیں اب تو نہیں کرتا لیکن پہلے پہلے ہوتا تا اب یہ ماشاءاللہ بڑھے ہوگے ہم لوگ ان کو اب اس طرح ٹویٹ بھی نہیں کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ناو ہیز ماشاءاللہ 14 ایرز تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جو سوچ رہے ماشاءاللہ تو آپ چاہیے ہوتا ہے نا کیا پڑھیں آگے چل کے کیا بڑھیں مطلب بننا ہے زیادہ تم میرے بھائی نے بھی ان کو ایسے رکھا ہے کہ خود یہ چیز اچھا جب میں نے آج بھی آنے کے لیے بھائی کو میں نے فون کے میں نے کہا کہ میں اس کو لے جاؤں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ار адاتی نہیں رکتا یہ اپنی اٹھا united خود رکھتا ہے ہو 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 fulfilling اس سے پوچھو if he's ready یہ جانے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے پھر میں نے تو تھوہا سا منہائے میں نے کہا چلو نا مانے ساتھ چلو ہے اگر ہی got ready ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تیار ہوا گیا خائیے پیٹھیں آپ ہمارے vip مہمان ہیں آپ سب لوگ اب میں بھلا رہی ہوں اس گیسٹ کو جن کے کھانے آپ بہت ہی دیکھتے ہیں کہ مزے مزے کے وہ بناتی ہیں ہم یہ عظیوم کرتے ہوں گے کہ جیسے وہ کھانے آ کے سکرین پر بناتی ہیں جھٹ پر ٹویسپیز گھر میں تو نہ جانے کیا کیا دعوتوں میں وہ پکا پکا کے کھلاتی ہوں گی آئیے ویلکم کرتے ہیں شیف فرا پٹاہا شیف فرا کو اپنی بھتی جی نشرا کے ساتھ ملکم کرتے ہیں شیف فرا کی طرح کی آنکھیں ہیں اللہ ڈٹو یہ سب سے چھوٹی والی پیس ہیں آپ کی فیملی کا یہ بڑی بھی اور چھوٹی بھی ہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور دو بھتیجیں بڑے شیطان سے سکو لارا مناسب نہیں سمنا گئے تباہی ہو جاتی یہاں پر یہ ہوتا ہے اور یہ بھتیجی آپ کے کھابو بہتے ہیں ہاں یہ میرے کھابو بڑی ہو چکی ہے بچان سے ہی کھابو بہتے ہیں اچھا یہ وہ بھتیجیں جس کو فرا نے پیدا ہوتے ہی گھوڑ میں لیا ہے اس کو تمہلا ہے اپنے پاس سلایا ہے اور پہلا بچچہ تھا گھر کا خوشی بھی بہت زیادہ تھی بھائی کی بیٹی تو خوشی بھی بہت زیادہ تھی جب ہی پیدا ہوئی ملک سے بائی رہتے ہیں بہتے ہیں دو گ Details اور بہتے ہیں میں تو بہت لیتی ہوں کیونکہ یہ تو ایک شریف بچی ہے اور میری بھابی جو ہے اس پر ظلم کرتی ہے پھر بھی ان کو ڈانتی ہے ایک تو بچی تنی شریف کچھ بولتی نہیں کبھی کبھار زد کر لیتی ہے کوئی ہوموک نہیں کرنا ہوتا بچہ ہے موڈ نہیں ہے نیند آرہی ہے نشرا پٹھا میں بولتی یاد ظالم سو نی دو تھوڑی دے نہیں نہیں ہوموک نہیں کیا یہ سکول والوں کو تو پتہ نہیں کیا پڑی ہو یہ دیکھو پپو یہ دیکھو تیرا پپو کو ہوموک کر رہا ہے بچہ کو سکول دیتے ہیں اچھو بھی اٹھاتے پھر میں اس کو تھوڑا سا پیار کرتی مجھے نشرا تو وہ کہتی ہے تم لوگوں نے بیان رہا ہے اس کو پڑھنے دو ہم نے کہا پڑھ لے گی تھوڑا سا ریسٹ کرنے دو ہاں ہم اجازت دیتے ہیں بھابی جب پیشنی توڑی کری ہیں ابی سے چھوڑے بچے بچے بچہ رہے ہیں اے اتنی دنی سی ہے پیشنی توڑی کریں اب میراب کی باری آئی نا تمہیں ایک دن چھٹے نہیں کر آدی خوائنا تو سابینا کہتی ہیں اب کن سبھ جب ہوں یہ دیکھو دارا یہ دیکھو تاپ پوکیوں کو لیکن مگا یہ بات ہے ماں ہے ماں اچھے کے لیے ہی داتے گی لیکن ابھی داردے تو بڑے دل پہ لگتی ہے ہے اس نے لگتا دشما نہیں ہو جاتی ہے کیوں داتا اس نے کیوں داتا یہ پتہ چلے کہ ہم میرے بھائی کی بچے ہوں گے ابھی مجھے پتہ نہیں ہے ابھی ایسا ہوتا ہوتا ہے اکثر جیسے مریم کو کوئی ہلکا سا اس کی نین پوری نہیں ہوئی یا اس نے خواب لات کو تبیہ چھیکی تھی تو امی اور میری پوری پلاننگ گوتے کہ کل اس کے چھٹی کروا لیے اور بھابی جو ہے بھابی جو ہے بھابی جو ہے بھابی جو ہے بھائی کیا مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو سکول جانے دے کہ بھی کہا دیکھو اس نے کوئی ڈاکٹر نہیں بان رہی کوئی ڈاکٹر نہیں بن رہی کوئی ڈاکٹر نہیں چھٹی نہیں جاتتی اور یہ去ٹی نہیں نہیں چھٹی نہیں کرنی اور میں نزین کو بٹاتی ہوں کہ چھٹ چھٹ ب تو پیٹ میں تہت بیٹ میں دار ہے بیٹی ٹھوڑی پیٹ میں دار ہے نہیں بہر آپ جانے اللہ کیسے بھولے آپ انہوں نے کہے کوئی ڈوڈ کا بتاؤ پیٹ میں تہتining اور یہ قارج بہن کے بچوں پر اتنا حق نہیں جمع سکتے جتنا بھائی کے بچوں پر اس نیچرل پڑا ہو سکتا ہے بہت تو دو منٹ میں ڈانٹ کے چپ کر آ دے گی چپ طرح تو اپنے بچے ہوں گے تو بدا چلے گا اور بھائی کے ساتھ آپ کو لڑوی سکتے کہ نہیں بھائی دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے پاس اتنی ساری باتیں اتنی ساری مزے مزے کی چیزیں ہونی ہے شوخ ختم ہو جائے گا باتیں ختم نہیں ہوں گی بیٹھے پڑا اور نشرا اور ایک اور بہت پیاری گیسٹ کو میں بلانے والی ہوں یہاں آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے ڈراموں میں نظر آ رہی اور مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹے سی عرصے میں میں نے ان کی بہن کو بھی بلا لیا شو پہ اور میں ان کی فیملی کے بارے میں میں بھی کافی کچھ جان چکی ہوں ملنب لائک کیا ہسٹری ہے ان کی فیملی کے آپ بھی جان چکے میرے شو پہ آئیے ملتے ہیں مزنا کے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ جن کا نام ہے آیاں این ایمان بھتی ساری کیوٹنیس میرے شو پہ بھتی ساری کیوٹنیس اللہ یہ تو بڑے چھوٹو چھوٹو ہیں بھائی کہا نہیں جاری ہوں ابھی سکے بٹھاری ہوں بات تو کرو دل بھر کے بچوں کو دیکھنے تو دو دل بھر کے بچوں کو دیکھنے تو دو ہی میں چل پڑی بیٹن میں گلی اچھا یہ جو ہیں دونوں ٹوینز ہیں کیا ای کیوں تو آج تمہارے سیٹ پہ دو ٹوینز ہیں ایک لاما لبینہ بک ٹوین ہاں تو ہم آج ٹوینز پہ بھی شو کر سکتے ہیں بھائی میرے اور ملین پہ ٹوینز کرتے ہیں کہ ہم دونوں بھی ٹوینز ہیں اچھا یہ کون سے بھائی کی بچے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کے بچے ہیں اور دونوں 4 years کے اچھا اور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو جب ٹوینز بچے ہوتے تو بڑی ہلپ چاہید ہوتی ماں کو اور چھوٹی بہنیں وہ ساتھ رہتی ہمیں بھی ہوتی ہیں اچھا انہوں نے ان دونوں کو بھائی بھائی نے مجھے دی تھی کہ لے لو اچھا 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 پھکرو اور بھتی جے پھتی جہاں یہاں جمع ہے اور آپ بھی ان کی باتیں ضرور سے شنی جگہاں چھوڑے سب بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم آئے گے بہت بستی کریں گے کیوں بھتی جہ پھتی جہو بھتی جہو ویلکم بک بیڈ مورنگ پاکستان اس پانے کے ساتھ دوبار اسپ پروگرام شروع کر رہی ہوں پھپی بھتی جی ایک ذات ہمارے ساتھ نازیا ہے شہفرہ ہے بنیتا ہے سادیا امام ہے اور مزنا ہے مگر یہ اکیلے نہیں آج اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھیا موجود ہے اور ہم آج بہت سارا فن کرنے والے اچھا یہاں سے شروع کرتے ہیں سادیا سے سادیا دونوں بھتیجیوں میں سے کوئی ایسی بات جو آپ پہ گئی سب کیا کہتا ہے خاندان ملے کہ یہ تو سادیا جیسی عادت ہے سٹائل سنس سٹائل اور اس سے جتنی ادایں تو پوری مجھ پر ہیں اچھا بچپرا بھی تصویرے بھی اور ایون یہ یوں رکھنا لما لبینہ لما یہ لما ہے یہ لبینہ اچھا ان کو کوئی جوڑا برینڈڈ ہونا ضروری ہے میک اپ برینڈڈ ہونا ضروری ہے جو آپ کے ٹائپ کی ہے میرے ٹائپ کی ہے مجھے اتنی افشادی سیج میں آگنے تھا لیکن ہمیں بتا دی شروع میں میریہ کسی نے مرکے دیکھا کے لئے مجھے کسی نے مرکے دیکھا کیوں ان کا سٹائل ہے یہ بہت چل پہل ہے اچھا بھی بانیتا مریم کی کونسی ایسی آدھا تو پورا خاندان کہتے ہیں یہ تو بانیتا جیسی ہے بچپر میں بانیتا ہے کیا گیا بیایم میرے میکپ میں بھی گھستی ہے؟ میرے میکپ میں؟ میرا میکپ کا حال برا کرتی ہے یہ میرے تک کھول کی کبھی کوئی لپسک بھی کھول مریم چھوڑ دو میرا میکپ لیکن میں میکپ نہیں چھوڑ اور کبھی جب میں باہر جاتی ہوں کہیں آٹا اپسٹیشن یا تو شاپنگ میں مریم کے لیے ان کے کپڑوں سے زیادہ ان کا میکپ کا سمانہ رہا ہے ان کے بیوٹی بلندر ان کے مسکارے ان کے گلوز میکب پڑھنا نہیں ہوتا لیکن میکب کی کلیکشن کا بہت شوق ہے اور کپڑوں کا سٹائل Puppu this belt is not going with your shirt اور Puppu آپ غلط انگلیش میں بات کیوں کر رہی تھی آپ کو نہیں پتہ کہ میں آپ کی بتیجوں لوگ میرا مزاق کو رہیں گے یار یہ میرے بھی کونہ بہت ہے آپ بہت اردو میڈیم لگی ہیں پلیز اچھا میں نے مریم کو ایک بات اور بھی بولی میں نے کہا دیکھو جب بائی وائی جاتی ہوں تو مجھ سے نا سرہ پپو مات بولا کنے میرے پھر کو کیا حال ہے میں نے کہا پو بولا کر رہے پپو آپ کو کیا ہوگی اچھا میں کبھی کہے یا کسی جگہ اور رسٹورن گیں تو میں مریم سے ہوتے انگلیش میں بات کرلوں مریم پلیز کہا میرے بیٹا ی تا تو مہار دو مہار کنے پپو آپ شو بہت مارتے ہیں پپو آپ اتنا شو کیوں مارتے ہیں گھر میں آپ امرو بولتے ہیں اور جیسے آپ کسی بائی رسٹورن میں جاتے ہیں تو آپ کو انگلیش شاہد آ جاتے ہیں آرے بھائی اس نے تو میری کلاس کر دی میں نے کہا نو نو میری اس اکیے don't touch this خبا میں آپ کو ارزے میں جواب دوں گی آپ دوں ہے وہ بلے آپ کو کوئی زرک نہیں داتا کرنی گی مائی گوڑ اچھا فراش آپ بتائیے کہ آپ نشرا کی کونزی عادت ہے جو سب بولتے ہیں کہ فراش ویسے تو یہ بڑی لیزی بندی ہے یہ تو بہت سوست ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اتنا وقت لگا لیتی ہے جانے میں لیکن پتہ نہیں شروع سے ہی جب سے یہ تھوڑی سی بڑی ہونا شروع اس نے ککنگ کا بڑا شوق ہے اور یہ روم میں بیٹھ کے اس کا پورا kitchen satir camera بنا ہوا ہے اس پر ککنگ کرتی ہے میری ایک چکر ہے اس نے یہ ایک چکر ہے اچھا اس نے شوق دے کے میں ایک دو کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کروایا اس نے وین کیا اس نے میں حیراان تھی میں نے ایمہ نہیں گئی کچھ لگو کچھ نہیں بچہ خوش ہو جائے گا سینگلگ مرانے کا تھا جیت گئی میں تو اس شکل دیکھ رہی کیسے جیت گئی بہت اچھا بنایا ہے پروپر طریقے سے بنایا ایک کچھ سے بلک سے آئے گا میک اپ کرنے کا بڑا شاہر ایسے بچوں کو میک اپ کا بہت شاہر وہ بھود بنا دے چاہے میری امی کو بنایا یا اپنی امی کو بنایا وہ ایسا میک اپ کرتی ہے کرتی ضرورا کچھ اپ کپڑوں میں گھستی ہے کپڑوں میں نہیں گھستی میک اپ پڑوں میں گھستی یہ کھاں سے کھرایا کس نے کیا مطایا یہ مل ہے ان کے پاپا لائے بچ سو ایلگن اور ہاتھ بلسل ایسے رکھیں جو دیکھو فورا نازیا کی نظر پڑ گئی فورا نظر ایسی رکھو ایسی رکھو نا ہاتھ نیلز کا بچوں کو اتنا شوق کہ اس سے آپ نیل آٹ کروانے کسی بھی کسی بھی کسی ایسی بھی نیل آٹ دیکھیں آج هذا جنگویا یہ تو سب لڑکیوں کی باتی ہمیں پتہ چلی کہ بھاتیجے ہوتے ہیں میرے سب سردم سے ایک تو juھاری بات کہ آپ سب問 ساتھ ہوتے ہو وہیسے آپ کے سب ی interconnected غیئیمز بکھیڑی ہم نے کہا haft جنگو بدےھے کھانے میں ہم مسی بالکن بنا کر دے ہمارے گار you ہمارے گار 97 ردن تو فاث Mikey کبھی جو دنگویا میرے ہاتھ کامی اس نے بہت کھایا ہے اچھا پپو کا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی کہ ان کو بچوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے ہاں ماؤں کے ہاتھ سے نکھائیں کہ پپو کے ہاتھ سے کھانا مزہ یہ ہی آتا تھا اور یہ کبھی بھی مطلب ڈیفرنٹ چیزیں ان کو کھانا ہمیشت کے next time پپو کیا بنائیں I think ابھی کبھی مس کرتے ہو میرے کھانے کو یا نہیں تمور ہم مس کرتا ہے ہاں تمائکو بات بات مس کرتا ہوں تو یہ فرمایشی پروگرام ہوتا تھا اس کو پپو یہ والا وہ والی چیز بنایا ہے پپو کبھی یہ تو ان کے فرمایشی پروگرام ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے نہیں لنچ پہ لے کر نہیں گھر پہ ازاد تر جو نا ہم لوگ کے ٹائم بہت زیادہ گھر پہ گھزرتا تھا اچھا تمہارے اوپر کوئی عادت گئی ہے تمور کی کہتے ہیں ان کے امی ابو کچھ کہ نازیا پہ گئی ہے نازیا بچپن میں ایسی تھی نہیں یہ زاہر تر اپنے لائک فادر ہے اچھا لڑکے یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے فادر کی ترہا تھا میری جو چھوٹی والی بھتیج جو امریکہ میں ہے نا وہ exactly ڈٹو شکل بھی اس کی میری ترہا آتھا وہی میک اپ کے شوک اس کو اور وہی کرییٹیوٹی اور ہر اس چیز میں وہ بہت زیادہ بلکہ کوئی سے امریکہ میں ایک دن ایک salon میں بھی گئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک نازیا ملک ہے exactly look like her نا تو کہتے ہیں چیز مکپو پو ایک چلی مصلاب وہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ اتنے پاکستانی آباس میں ہوتی ہے اتنا ہوسکی ہے تمہارے شکل سے بھی ریزیمبل کرتی ہے شکل سے بھی اور شاک تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ میری وہ پاپی ہے کوئی ہے مزنا ابھی تو یہ دونوں بہت چھوٹی ہوئے چار سال کے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں تمہارے گھر والے کہ مزنا یہ بچپن میں تم کہتے ہیں بلکل تمہاری طرح ہے بچپن میں میری ایک عادت تھی جب بھائی کے ساتھ میں رہی لڑکوں کے ساتھ تو میں بھائی کے ساتھ ہوتی تھی اس کا بھی یہی سین ہے کہ یہ اکیلی ہے اور یہ سارے لڑکوں میں ہی اکیلی ہوتی ہے تو ہم جب بھی کسی شاپ پہ جاتے تھے چھوٹی سی تھی تو میں تھوڑی دیر تک دیکھتی تھی پھر بس ہم بیٹ لگاتے تھے اور ہم کوئی چیز نہ اٹھا کے غائب کر لیتے تھے میں صرف میں اور گھر آکے میں دکھا رہی تھی کہ دیکھو میں نے یہ اٹھایا تو مجھے سب لوگ بولتے تھے تمہاری کور میں تمہیں بچھو کاتیں گے چلو اس کے پیسے دیکھے آئیے تو ابھی تک میری بہن مجھے چھوٹی والی بار بار بولتی ہے اب یہ کیا کرتی ہے کہ بابا کے ساتھ جاتی ہے اپنا لنچ لینے وہ گھر آتا ہے تو اس کو دکھاتی ہے کہ یہ بھی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے لیا وہ بابا سے باب چیزے لے رہتا ہے تو میں نے کہاں کہاں تک کسی ہوئی مجھے چیزے لے یعنی پوپو کی عجیب کی عادت اٹھائی ہے شہر خود رہا ہے اللہ رہتا ہے اب بھاری تو چیز کر دیں آدت کو جیسے میری ایک دوست کو عادت کی عادت کو کوشش کر رہا چیز کر دیں رہا ہے میرے پوچھ کی عادت تھی آپ جہاں کھانا کھانے 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 مل کے جاتے تھے وہ کانٹے چھوٹی چھوٹی ساف کھانا شروع کر دیتی میں گیتی تھی بیٹی مشو بنا دریا بیٹی مشو کر دیں گھینو میں پیزا ہٹ کے کانٹے چھوٹی ریپ ہورہے چھوٹی اڈانی میں جیسے بیٹی بری بہت جیسے جہاز کانٹے چھوٹی مرک تکانچ اپ سنیٹا اپ سرنیتا مجھے گا بھائی کیا کری بھائی ہے میں نے کہا یار سنیتا کچھ نہیں ہوتا بھائی میں نے تو چونی چممیت کھانا کھانا خوشکتا چھوچو چھوڑی کیکسی پیتے رگے اچھا جب ہم لوگ پلین جب آمامہرگا پہنچے تو اتنی لمبی لائن تھی امیگریشن کلی جو میرے پرس میں جو چیزیں میں نے وہ کام ہے وہ بچوں کے کام ہے میں نے کہا اب کام آئی ہے اسیلے کیا کہا وہ جائز ہے جائز ہے ملین کرنی لیں لے 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 لکھنا لیکن ملین کے ساتھ میں نوحہkami تو میں نے کہا ملین میں چیزیں میں چھپا لیتی ہوں فرپا اگر آپ کا کہا ہے ایک فورا اے روز سے شکایت لگا دوں گا میں نے کہا اس کے ساتھ کو کوئی crime می کھے اس کے ساتھ کرنا ایک سمجھنے اپنے آپ کو ماننے میں باعتا ہوں یہ تو فورا فورا یہ بہت اچھی بات ہے اچھے ساتھ پتے گیا ہوتا ہم لوگ ایک جگہ ریسورنٹ میں کھانا کرتا ہے تو مجھا دب میرے بار تب لمبے بھیتے تو جوڑا باندھا اب کچھ نظر نیاد تو میں نے کہا کانٹا یاد ہے کہ مرد میں بہتے ہیں کانٹا بھشا لیا اب میں بھول کے میں باقی میرا ارادتان نہیں تھا اگر میں اس میں اس میں لے کے جانا ہے اب اب اس مہا سے نکلے ہو سوٹا ستا ہے تین تین بچتا ہے یار سو افرائز ہی تو یہ باننا اس سب سے مجھے پرچانے سکار کر دیا مرد میں بہتے ہیں ہم نے کہا کانٹا کانٹا توڑی کرنے گا نہیں ہوا گیا یہ لوگوں نے آگے نکل کے پاس آرہے میں نے کہا ٹے 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 کہ میں آپ کے سر میں کانٹا ہمارا رہ گیا اور میں نے کہا اس سب کے لئے ویڈونٹ نوہر ویڈونٹ نوہر آپ کر دیا آپ بچے سوچ کے رکھلو سب بچے سوچ کے رکھلو بہت بڑا تیل ہے بہت خوبصورت آواز ہے بہت اچھی اکٹریس ہے بہت اچھی انسان ہے ایک بری بات ایک بری بات جلدی گستہ آجاتا ہے ہر بات پہ کسٹہ تہا ہے چل دی گستہ کر دیتا کبھی نہیں کیا تو بے دوسروں پر آجاتا ہے اچھا پی بہت بہت درم درم Attina واپنے دماغی سوچ کے بتاو یہ ہی؟ تم بہت ایک ہوگی جوروہ بیچ میں ایک ہوتی ہے خوبصورت ایک جو ہے تو کبھی کروہی ڈرام میں زیادہ ہاتھ میں درام درم میں زیادہ ہاتھ ہوتے پر میں کم درمی بیچ میں جب آپ کو یہاں کریں گے اگر میں یہاں ہے ابھی ہم راسے ہیں کہ میں تو اپنی انیورسری بھولی بھولی ہم سکتے ہیں میں اپنی انیورسری بھولی تو پوری فیمی ہی انیورسری بھولی برنا ان کی سالگرہیں ہوں ان کی انیورسریوں میں کبھی نہیں بھولتی میں تو اب شروع فردرام ہے میں نے کہا انیورسری تو ہے سوچو یا انیورسری کیا مطلب ہے اور میاں کو تو میں نے ایسا کور کیا میں کہا مطلب اب تو میں نے آپ کو سلوش کرنا چھوڑتی ہے کیونکہ آپ کو فرک نہیں پڑتا جبکہ مجھے خود بھی یاد نہیں تھی ہاں بھائی باری ہاں تمہاری باری پپو کی ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت زہر لگتی ہے تمہیں جب پپو کی اچھی عادت ہیں وہ loving & caring ہے اور جب بری عادت وہ ملتاں سے گھر نہیں آتے ہیں گھر نہیں آتے ہیں جب تم سو جاتی ہے تا بات ہاں جانا میں ان کو فون کرتی ہے تو کہتی ہے میں دس بجا ہوں گے پھر رات کے بارہ بجا ہوں ہاں پوک پوک ہاں یہ ہے ہاں مریم 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 ہے ایسی بولنا اس چلو کا مزارب ہوتا ہے وہی جس nom اچھی بات یہ کہ وہ اچھا کانا بناتی ہے بری بات ہے وہ سب کو جلدی جلدی بولتی ہے بری بات ہے کہ وہ سب کو جلدی جلدی بولتی ہے ہم لوگ ابھی آٹ آف کنٹری جاتے ہیں ہم عمرہ کنڈلی گئے تھے تو یہ ساتھ یہ بچی تھی سب بڑے بڑے لوگ تھے اور جب جانا ہوں ہمیں عبادت کے لئے اس کو باشروم جانا ہوتا تھا اس کو باشروم جانا ہوتا اور لیٹ ہو جاتا لیکن نشرا جلدی کرو کہ یہاں کیسے جلدی کروں تو اس کو یہ لگتا ہے یہ کہنا چاہی ہے کہ آپ بولتی بہت جلدی جلدی ہو یا ہر کام میں سب کو کہتے ہیں جلدی جلدی کرو آتی نہیں دی کیوں لگا رہی ہو یہ کھانا بھی تمہیں جلدی پکاتی ہے میری بولتی باند ہو جاتی ہے میں ان کے شو پہ گیس گئی تو زیادہ یہی بول رہی تھی میں تو صرف گیس تھی چک ماندہ ایسا کیسے ہو گیا ماندہ ایسا کیسے ہو گیا یہ ایسا کی مزے پتے ہیں یہ نیدہ کی محبت ہے مہتر ہی مہتر ہی تحریف کر رہی ہے ایک دفعہ سانم کے ساتھ میں تاسک ملا تھا ہمیں دس منٹ چپ رہنا تھا جی جی وہی سانم دوست ہمیں سانم جھنے کا بریتا و فرا اس تاس دی رہی ہے سانم دس منٹ چپ رہے دکھا ہم نے کہا دس منٹ ہم دس منٹ تو کیا ہم اگلے دو منٹ بات نہیں بولنا سے چھرو کر جائے لگا فارا بات ہے آجا بھئی تیمور کی بار سوچ لو نازیا کی بارے میں کیا بٹانے اچھی بات بری بات اچھی بات تو یہ کہ پیار بات کرتی ہے دوستوں سے بھی کرتی ہے اور بری بات یہ ہے کہ اب کھانا نین کا کھانے کو مطلب ہے یہ ہے مس کر رہے ہو سارا کھانا آپ نے میاں کو کھلاتی ہے سارا وقت اس کے لیے کام کرنا ہے نیدہ مجھے سوال ہے کہ یہ کون لوگ جو پپیوں کی اتنی پرائیاں کرتے ہیں آج بتا دیں وہ لوگ بتا دیں مجھے ہاں ایسے مس کر کے بتائیے ایسے مس کر کے بتائیے یہ سیریر کے پیچھے ایسے پڑھے رہتے ہیں نیدہ ہم نے کتے شوز ہے ساتھی ہے میری پوری فاملی بھی آئی ہے ساری بھاویا میں ہمیں ہمیشہ ہی سوچتے ہیں وہ کونسی فاملیز ہوتی ہیں جن میں جھگڑے لڑائیاں چیزیں ہوتی ہیں کسی تو زندگیاں ہے ہماری ہمارا خون ہے ہمارا خون ہے بتیجیاں وہ والا تو ہے نہیں کہ بیمار تھا تو بیٹا ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہم تو خود ہی جاتے ہیں بھاویا میں بھاویا میں بھاویا میں بھاویا میں مجھے ایسے مجھے دار ہوتی ہے یہ مکان کو گھر پر جاتے ہیں احساس جو ہوتا ہے ایک ساتھ رہنے کا ایک فیملی کی جو باؤننگ ہوتی ہے بہت بہت اب ان سے میں کسی پوچھو ان سے کچھ نا پوچھو انہوں نے سب بتا دینا ہے کیوں کہ پکو بندیا اچھی ہے بتاو امی جاندی سے بتاو میں آپ کو ڈال دلا ہوں بھی یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اب یہ پید دی پید دوسریں کیا بچائے یار میں ایک چیز کو مزدر سے کہا ہے بھائی نے کہا کہ ایک تم بیٹی کو لے لینا میرے بھائی نے بڑا دل جب ٹوئنس تھی ہے تو میری بہن کے تینوں بیٹے بڑے ہونے لے لیکن بیٹی نہیں بھائی نے کہا میری اپ ٹوئنس ہے بیٹی ہیں بھائی میں آپ کو ایک دے دوں گا بھائی ہم سب سب اور میری بہن اتنی خوش بڑی والی سو فوزا جی انہی سائٹڈ کے ایک بیٹی میں بھائی یہ جس سے دونوں آئیں ہیں ہماری گود میں بھائی صاحب نے تو وہی مکہ میں نہیں دوں گا بھائی نہیں رکھتا یہ ہوتا ہے بھائی یہ بڑے سائنسی دل ہوتے ہیں اور آج بھائی صاحب تم خود بتا دو کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب کبھی موڈ میں ہوتے ہیں کہ کیا بات بھائی ان کو پسند ہے میں چاہے شوٹ پہ ہوں کچھ بھی اوز کی امی مجھے کال کرتی ہیں اپنی آواز سنا دو تاکہ کھانا 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 اور میری امی بار بار مجھے کال کرتی کہتی ہیں یہ دیکھو آیاں کو تم لکھی ون مت لے کے جانا یہ بدماشی کر رہا ہے تو یہ فارل کرتا ہے کہ اچھا اب نہیں کر رہا گڑیا اب نہیں کر رہا میں بیٹ گیا ہوں گڑیا اور میں نے جب کھا کہ ہم مرننگ شو میں چلیں گے تو آپ کو مجھے وائس میسیجز بھیج رہا کب آوگی ہمیں لینے اللہ اللہ اور اس کو سب ڈالس یہ بھی صرف میری ہاتھ میں رہا ہے میں یہ بتاؤں گا میرا نام بتا ہے کون ہوں میں کون سی پپو ہوں اچھا آپ نے کہا تھا وہ سنا ہو گا سنا ہو گا مجھے کچھ تو سنا ہو گا ماشاءاللہ شیعہ شیعہ ناک پہ کس نے نوچا آپ کے بلی نے اچھا ٹھیک ہے میرا بیٹا تو ہوتا بدماش ہے سب پھل دام لگا دیتا ہے اور وہ بھی نوکروں پہ ہے اس کے بعد ایسی خسیانی سی ہاسی ہاتھ کیوں میرم آپ کہا جی کیا وہ ایشهاق بھا ہی نہیں کیا اشو بھmbہ اپی نن Fuji آرب خور Fashion میرم میرا pret بڑی بڑی رہی ل ici مریم میرا gود börning پاکستان س materی اسے ایم کیا كامل کیا اس مرحبا کرنا اس فرصا برمک ہاتھ اور آپ کے پاس کامل کیا اس ملوانا پاکستان ملوانا پاکستان ایم پاکستان ہم نوانا پاکستان سادیا ہے لما لوگانا کے ساتھ نزنا ہے ابھی تک ان کے نام آیاان اور ایمان کے ساتھ اور نازیا ہے تیمور کے ساتھ اور چہ فرا ہے نشرا کے ساتھ یہاں پھفیاپلی بھتیجی اور بھتیجوں کے ساتھ آئے اچھا کبھی ایسا ہوا کبھی ایسا ہوا ہابی سے لڑائی ہوئی اور ان دولوں نے بیس بچاؤ کرا رہا کبھی ہمارے گھر میں لڑائی کا تن سپور دی ہے ہمارے گھر میں کبھی بھی نہیں ہے ایسا ہوا ساتھ وہ یہ سمینہ اتنی کوئی اکلماندھ ہے کہ وہ اسے جب پتا چل گیا کہ ہر ساتھ کو یہ دا ہے کہ میرا کچھن تو وہ کر دی کیا دی خارا خارا پتانے میں پھپو دیکھ لیں میرے دو چھمم دالیوں ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے بیٹا پھپو حلدی آدھا چھمم ڈالو نہیں بیٹا کیا ہو گیا ایک کمس کم ایک چھمم دو دالو اچھا اچھا تو وہ اتنی ہے کہ پورا خانا پک چکا ہے لیکن وہ خپو کو خوش کرنا ہے کے لیے ان کو سجسفیکشن ہے اس کو انہیں سیکھ لیتی چیزیں مطلب سات کو کیسے ملے خوش رکھ رہا ہے تو ہمانے لڑائی ہو رہا ہے وہ تو سمجھے سمجھے کبھی ایسا ہوا ہے کہ سمینہ بھابی ان کو ڈانٹ رہی ہوں اور تم گھت پڑھی ہو یہ تو بہت ہے یہ تو بہت ہے یہ تو ابھی بھی ہوتا ہے ساتھ اجات سکتی ہے نا خپو کو بچانتی ہے ضروری وہ تو مطلب وہ تو اچھی خاصی سخت قسم کی ماں ہے تو بیچ میں ہم کو جاتے ہیں سب کو چلے گا یہ نہیں چلے گا آپ کو جو کہنا آپ ہمیں کہہ دیں اچھا جب بہن کے بچوں کو ڈاٹتے ہو تو کیا اسی طرح ہوتا ہے ردی امل کیا سمجھے بہن زلال بلال منحال تینوں اسی طرح ڈانٹ کھاتے جس طرح یہ ان لوگوں کو ڈانٹ کا ہماری مسئلہ یہ ہے کہ میں دونوں کو بھی الگ سے بلا دیتے ہیں جب کوئی بات سمجھا نہیں ہوتی ہے پھر وہ ہم نے اسی میں میں گئی مال وال لے گئی بات کرتے ہیں جو آپ بات اس میں سمجھا سکتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا رہا وہ بات آپ ہاں بات اگر میں ان کو بیٹھ کے کہوں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہر وہ فون نہیں اب ہمارے ہیں کہ ایک اصول بنا دے بکٹ ہے سب آئیں گے اپنے فون اس بکٹ پر آئیں گے ہمارے روز بن گئے آہ یہ وہ جنہوں سمجھانا پڑتا ہے یہ روز بنانے کا کام کون کٹ ہے یہ میں یہ میرے کام آلا اور میں آلا اور سالا آچھا بھئی یہاں بنیتا کبھی ایسا ہوا ہے بردست تمہاری بھابی سے لڑائی ہو اس وجہ سے کہ وہ مریم کو ڈانٹ رہی ہو یا چپٹ لگائی ہو وہاں ہوتی تھی بچ میں میں ہاں وہاں ہوتی تھی اگر کچھ زیادہ کھانا کھلا دیا تم نے کھلا دیا یا انہوں نے کھلا دیا بھابی نے کچھ زیادہ کھلا دیا بھابی کو شوق دیا زیادہ کھایا جلیدی بڑی ہو جائے بھابیاں مائیں تو ساتھی بہت ہے اب میری امی ارے سائی ماہ کم کھلایا کروں بچوں کو اب دیکھ اس کو وومیٹنگ ہو رہی ہے ارے میں نے میرا یہ مقصد تو نہیں تا کہ اس کو وومیٹنگ ہو میں تو چاہیتے زیادہ کھائے لیکن یہ ہے کہ بچپن بر اس سے چھوٹی موٹی اونچ نہیں چھو جاتی تھی بھابی زیادہ مو نہیں کرو زیادہ نہیں کھلاو ابھی بھی جیسے کبھی پڑھا جیسے کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں پڑھا رہی ہوتی ہیں تو امی کہتی ہے پڑھاتی رہ گی پڑھاتی رہ گی اس میں کون سائم میں کے پیپرز نہیں ہے خدا فمانو اس میں کبھی امی کی اور پکپو کی میری جاتی ہے ارے سائی ماہ بس کرو یار ٹھیک ہے اس نے پڑھے تمہارے بچوں ہوں گے تب میں تم سے پوچھوں گے اور یہ ہمارے آپس میں کبھی کو لڑائی ہو بھی جائے لانا کرے ویسے ہوتی نہیں ہے کبھی تھوڑی بات ہو جائے یہ کسی کی سائید نہیں ہے یا آکے کبھی اممہ کی بات ہے پکپو کو نہیں بتائے کی پکپو کی بات ہے بڑی نیتریل ہے کیونکہ بچوں میں ہی عادت ڈیویلپ ہو جاتی ہیں کہ اگر پکپو پوچے اچھا کیا ہوا کہا گئے تھی اممی کے ساتھ کل اممی نے کیا کہا میرے بارے میں وہ بچے جائے وہ اچھلی ان کی پسٹارکی خراب سے اور وہ پھر اممی کو آکے پکپو کے بات بتاتے ہیں پکپو نے یہ کیا آپ کو پتا ہے پکپو کی اپنے منگیتر سے یہ بات ہے بلکل ایسی نہیں ہے اس طرح ہوتا ہے گھروں میں گھروں میں تو گھروں میں تو یہ بہت بھئی جب کالجز میں آئی نا تو ہمیں بڑی ٹنشن تھی مطلب میں نے اس کے ساتھ کوئی ٹنشن تھی سکول بھی کوئی ٹنشن تھی تو ہاں میں یہ ہے کیا کریں خوبیہ ہیں لیکن چیز پر نظر بھی ہیں اچھے کون کون سے دوست ہے دکھاؤ تصویریں یہ والا اچھا فرینڈ ہیں سب سے بیتس فرینڈ کون سے مجھے اگر مجھے کہتی ہے کہ اس میں سے میرا فرینڈ کونس ہے مجھے صرف یہ سکر پڑھنا ہے اور مجھے آگے اپنا کریئر پر سو کرنا ہے مجھے اگر اپنا کریئر پر سو کرنا ہے مجھے اسی چکروں میں یہ ایک ٹیلی جنڈی ہے یہ موڈلنگ میں نہیں آئی ان کے پیچھے پاگل ہو گئے لوگ لیکن انہوں نے کہا نو کہ جو پیدا ہوئی تھی تو بینی آئی تھی مجھے آج بھی آئی تھی تو بینی نے کہا لو جی ایراج وریزہ آگئی ہے تو اس میری بیگ کمپلیمنٹ لیکن اتنا میں نے ان کو کہا یہ نہیں آئی لیکن ہمیں اپنا کریئر پر سکتا ہے ابھی ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھا بلکل سماتا ہے بلکل سماتا ہے اس نے تو چھوٹے ہوتے موڈلنگ کی ہے اس نے ایک دفا میری ساتھ کیا اور ایک اور دو کمیشنز کیے اس نے تو چھوٹے ہوتے ہوئے اس نے آرام سے کیا اور بڑا کانفیڈنٹ طریقے سے کوئی کبھی اس نے کہا تمہاری ہوئی ہے اس کی امنی سے بھی لڑائی اس کے پیچھے کہ کیوں آپ نے اسے ڈانٹا میں ہمیں بہت ہی کمکلی میں اور نورین ہم آپس میں اتنے اچھے دوست ہیں جو اس کی امنی ہے نورین ہاں مطلب اتنی اچھی ہماری دوستی آپس میں ہے کہ اس کی شادی کے بعد میں نے واقعی اس نے مجھے اتنا سہارا چیزوں میں دیا وہ ہوتا ہے نا کہ ایک لڑکی کو دبا گے رکھو یہ تو اس نے بڑا اس نے نکالا اس نے مجھے ایک اس نے لائف بتائی تو میں تو ہمیشہ اس کی امنی کا بہت احسان بھی مانتے ہیں یہ بیسٹ آف ڈی بیسٹ فرینڈ اس نے ہمارا ہمارے نہ کبھی نہ ہمارے کبھی گھر کا محول ہے کہ کسی چیز میں روکو ٹوکو نہ کسی کی بات پر بولو نہ ہم کبھی بولتے ہیں اب نہ ہم ابھی بھابی کو انٹیفیرنس انٹیفیرنس نہیں نہ بچوں کے معاملے میں کبھی بھی انٹیفیرنس نہیں کہ ہر چیز میں میری امی جو ہے کہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے مطلب میری بھابی میں اس وقت بیک آؤٹ ہو جاتی ہے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اس وقت ہم کے باتے امی کیا اٹھا ہے امی کیا جانتی سکتے ہیں ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ امی اس کو زرہ ہر چیز میں آگے لکھی ہوں لکھی ہوں ہاں بھی فرا کبھی ہوئی ہے بھابی سے نشرا کی چکر میں میری بھابی تو ویسے بہت اچھی ہیں میں بہت سارے شوز میں جا چکے ہیں بہت کم بولتی ہیں تو جو کم بولتا تو لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے ہاں نشرا کی چکر میں ہوتا ہے میں زیادہ بھول رہی ہوتی ہوں میں بھول رہی ہوتی ہوں لیکن وہ لڑائی کا موقع نہیں دیتی میری بڑی خواہیش جاگیاں میں آج آپ کو بتاؤں دل کی بات کہ کبھی تو لڑائی ہو جائے لیکن آٹھ سال ہو گئے ہیں کبھی لڑائی ماشاءاللہ سے ہوئی ہی نہیں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ شادی میں جانا ہے تو جب آپ کو 9 بجے کے ٹائم دے تو کس نے کہا تھا 9 بجے ہی ہی تمہیں گوسرم میں گوسنا ہے تو مددہ جلتک سیتے اس باتوں میں بولتی ہوں تو میری باتیں توڑی سے صحیح ہوتی ہے اور لڑائی بلکل لڑائی نہیں ہوتی لیکن کہ میں بولتی ہوں اس کو نشرا کے اوپر بولتی ہوں نشرا صاحب نے دیکھیں اس کے اوپر بولتی ہوں کہ بیچاری کو ہمائی سے شادی پی آنا ہوتا ہے اور صبح اس پر سکون جانا ہوتا ہے تو جو میری بھابی وہ کہتی کہ نہیں صبح اس کے سکون لیا تو کبھی تو بھیج دو ایسے نہیں کرو ایک دور تو میں لڑکے لی آئی تھی میں نے کہا میں تو اس کو لے کے ہی جاؤں گی چھوڑوں گی کہہ رہی پلیز نہیں پلیز پلیز پھر بھی کچھ نہیں بولی میں نے کہا نہیں نہیں یہ مجھے پکڑ لیا اس نے پو 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 اور یہ بچاری کچھ بولتی نہیں وہاں سے بھی محبت ایک ہی ہے اپنے مام بکی تو اسی وجہ سے تو یہ مجھے تھوڑا کہتی ہے میں نے کہا چلنا ہے تو یہ موں بھی سوڑتی ہے پر میں نے کہا چلنا ہے ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں لیکن چھوٹے میں بھی ہوتا ہے کبھی کبار فکووں کا اعتراض ہوتا ہے کہ صحیح بھابی صحیح خیال ہی رکھتی بچے کھلتے وے گل جاتے ہیں صحیح کھلاتی نہیں ہیں روتے رہتے ہیں شاید ان کی پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتی یہ ساری چیزوں سے بھابیوں کو اور نندوں کو آپس میں گزرنا پڑتے ہیں تو مجھے تم نے کبھی لائک ہوا کہ بھابی سے لڑائی ان کے چکر میں ہوئی ہے بھابی بہت کیفل رہتی ہے ہر چیز کو لے کے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عادت ہے لوگ بھائٹ لیتے ہیں اممہ بہت توساتی ہیں جیسے بنیتا نا وہ لوگ بھائٹ دے ہیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو کھاتے نہیں ہیں اور لگے ہیں ٹیبلٹ میں اور لیپٹاپ میں اور کھاتے ہی اسی کے باہانے ہیں تو اس پہ میرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ان کو مط دیا کرو اتنا کچھ نہ مطلب کہ موبائل ہوتے ہیں بچے کھانا کھا رہے ہیں تو بہتے ہیں تم کو ان کو سٹوری سنا ہو یا کوئی ایسی بات کرو اور یہ ہوتا ہے وہ بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں الیک کھلا ہے خلایاں جو فقط الگ کھلاں… اگر نہیں کھاتے لگو مارتی ہیں تو ایسے ہی ماروں گا اچھا خلایاں بڑی بڑتی ہیں پی جالتا ہی جلتا ہی چیز صرف آہا صحیح بات ہے یہاں صحیح بات ہے اچھے پہتے ہوگا آپ کو انگی نہیں کھل کرتے ہیں حب کچھ نے کھانا اچھا کھانا تو آپ کو اپنے خلایاں بھے جس اپنے بچے ہوں گے بچے، خلایاں خلایاں ایک آٹ ہے سادیا تم سمجھی ایک آٹ ہے بچ میں نے اپنا بچے بہت رفتہ پالا ہے میں بلکل آلیا جیسی نہیں ہونا میں پیچھے بھاگتی ہوں وہ ایک سیٹ ان سب کو پتا ہے وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے گی تو کھائے گی نہیں کھانتی تو اردنا مجھے تو تم لوگ کھلا دو تم لوگوں کو ہم نے پالا ہے نا چلو بیٹ اپ تم لوگوں کے بیٹھے نہیں اور بعد میں بچے کو بھوک لکھ لکھ کیونکہ وہ خود کھانی چھوڑا ہے ہماریا بھی بڑا ہوتا ہے ہماریا بھی بڑا ہوتا ہے سسرال میرے آپ کو پتا ہے گیارہ اب بھائی ہے دناان کے بھائی تم نے تو کھانے میں زرا خیال نہیں رکھا ہو بلکل تم تو میرے آپ کی طرف توجہ تبجھے میں کا بات سا نا مجھے وہ موڈیٹھ سا بچے پسرن ہوں بہن سمارٹ اس کے باپ کو ایسے ملے کھلا ہو آپ کھلا ہو بہر نا چھا ہوتا ہے کھلا ہو بہر نا ہوتا ہے ایک واقعت یہ ہوا پتا ہے جب سسرالوالے کہ رحمتا ہے لیکن آپ کھل رحمتا ہوتا ہے ہاں اور ہم دور پچھا رہے ہیں بچھا مان سے کھلائے گے تو ہم کھلائے گا ہاں بار کو کھلائیں گے لیکن ہممہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ایک چیز پہتے ہیں میں اپنی بھابی کو بہت ہوتے دیکھا رہے کہ بچھے سارے شرارت کرتے ہیں اب یہ دونوں پیچھے اتنا تنگ کر رہتے ہیں میں نے کہا پہلے مجھے بلائیں تاکہ دونوں سکون سے مائٹنے اور ہمیں دونوں میں ایوڈین کیسے یہ بیٹھ بھی گیا ہے بیچھے بیچھے ایک کو تنگ کر رہے تھے ہاں اور یہاں سے شریف بچے بلکل شریف اچھا آپ جو ہے نا بھئی اٹھنگ سکلز باتی جو کہ اٹھنگ سکلز توچ کے رکھ لو جب لما لو بینا سادہ کو گستہ آتا ہے ان کی اٹھنگ کر کے بڈاؤ کیا کرتی ہیں مان جاؤ سادہ کی اٹھنگ سادہ کو گستہ آیا ہے سادہ کو گستہ آیا ہے یہ آئیے نا میری والی چلو یہ آلہ بڑھنا کہے گی میری والی کے بلکل دونوں ٹھیں گی اچھے ایک بنجے آلی اور ایک بنجے سادیا مزا آجائے گا چلو بھائی ریڈی گیت سیٹ گو سادیا مجھے تمہارے جوتے بورو کرنا ہے جی نہیں بلکل نہیں میرے سارے جوتے تیڑے کر دیدی تم تیڑی چل کیا سادیا میں اپنے جوتے کبھی بھی نہیں پہن پاتی تم میرے جوتے نہیں دھو گے سادیا میں کپڑے تیڑے کر کے پہن دیدی ہوں تیڑا چلتی ہو میرے بچے کو تک پال دے تمہارے ساد یہ کر ہوگی اب میرے جوتے سلام علمہ سادیا چلتی ہو سادیا سادیا آلیا مجھ سے کچھ لے لے کپڑے لے لے کچھ لے لے جوتے نہیں دوں گی وہ تیڑا چردی پاؤ تیڑا کرتی تو میرے جوت آلیا آج کا ہمیں بتا نہیں کلاتا بانتی جیو نے کھول دیا ہے چلو مریم آپ کم آری بارے آجو 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 آج کو معیو فکڑی shocks کریں مریم فکہ اچہ خادئ ہماریا ماں رہی ہے خرانہ پڑے تھے خ Blo drinking خنانہ پہ مریم کوئی بھی بات کرو ہلو کیا حال ہے تمہارے کیسی ہو تم پوپو چیک ہے آپ بنیتا بنی بھی ہو سر پوپو 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 میں آپ کا میک اپ یو سکن لوں نو پوپو پلیز میں خراب نہیں کروں گی تھوڑا سا لپسٹک لگاؤں گی تھوڑا سا لانے لگاؤں گی اس کے پتے رک دوں گی پر میری دوست فاتمہ ہے گی تو اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاؤں گی نائے آپ میری چیزیں سب خراب کر دیتی ہیں اور آئی ویل نوٹ کیلی نائے پلیز بھو 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 میں آپ کو کبھی تلنی کروں گی پوپو پلیز آپ کو کسے چیزیں پوپو پلیز bentو آپ کو کسے چیزیں پوپو آپ کی کسے چیزیں؟ پوپو کیسے گوشا کرتے concentrates کیسے گوش آگائیں د algunos محسوس چلو آپ نے بھی پتیہ کیسے گرنگے لیکن آپ نے نے اپنے کیلہ سےögابیتen کیاڈیا جز اٹھاں اس کو یاد کن کھانا کیاڈی سو ہمارا ہے ایتی جلدی تیار کیوں نہیں ہوئے جلدی ہوتا ہے ایتی جلدی تیار اور بھی تو بولو نا اور بھی تو کوئی بولتی ہوئے کھانا کیسے مناتی ہوئے اب کیا ڈالیں گے آپ نے یہ سین ویچ پکڑ دے اب آپ کرو یہ دو اب ہیترا جلدی بھی نہیں کرتی نشرا یہ چھوٹی اینا نہیں کرتی جب بھی تیمور یاد کرو وہ خپو کا وقت جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور تب وہ غزتہ کرتی تھی کبھی دو بیٹرے کوئی گیم کھیل رہے اور ان کو سونا ہے اٹھا دیا چک 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 کیسے کرتی تھی وہ چلو وہ بینا بتا دو جب میں تمہیں کھیل رہے ہوتے ترم منا کرتی تھی تیمور یاد کم کھیلو میں سو رہی ہوں نیدو میں سے کم کھیلو لگی کم کھیلو اور جب تم باز نہیں آتے پھر پھر تیمور میں تمہیں بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں میں بہت غزتہ کر رہی ہوں میں بہت غزتہ کر رہی ہوں اس کی تھی غزتہ جاتا ایان خپو غزتہ کیسے کرتی ہے ایان اس وقت سیدھا بچہ کرتی ہے مرحبہ میں بہت غزتہ کرتی ہے بہت غزتہ کرتی ہے میں بہت دنگا ایان اب مرحبہ بات ہوگا بہت دنگا بہت دنگا یا گفت ملے گا باربی ڈال اور بول ملے گی اگر جس نے بتایا بہت دنگا بھائی کرتی بھی ہے نہیں کرتی کرتی ہم اس کو بریک میں تیار کرتے ہیں باری ہے لما لبینہ کی بریک پہ جانے کا چاہو تو دونوں پلان کر کے وہ آپ کا کیمرا ایک ساتھ بریک لے دو میں بھی رائے بریک آفتر ایک شورت بریک you're watching good morning Pakistan ویلکم بک good morning Pakistan آج ہمارے پاس اس سے پیارے سے گیس ہے یہ تو گیس ہمارے فیوریٹ ہیں لیکن آج ان کے بھتیجیاں اور بھتیجے بھی ہمارے فیوریٹ بن گیا کیونکہ اتنا کوئی مزے کا محول بناوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سب اپنے ددیاال میں بیٹھے exactly ددیاال میں بیٹھے اپنا بیکہ گے میں نلیال گے میں مریان کے یا مریان کے ددیاال آئے ہیں ہے نا ہے نا بالکل جیاد آج نو روی اچھا بھئی لما لبینہ تم لوگ سے سوال جب ہم بہت زیادہ رویتے ہیں ایسا لیے جیچ کیا آنے ہیں سادہ جائی رہی اور انتک ان کو گاری جائی گرانی دردگی پر بھی گوناہ مردگی پر بھی گوناہ سادہ جائی جائی گوناہ میں بیٹھے ہیں اور پر میں گاری سے بھاری ایسا لیے ایسا لیے ایسا لیے ایسا لیے وہ بات میں واپس آئی ہیں ہم اتنے مہینے الگ رہے ہیں بہت بہت دکھ ہوا تھا ہم تب چھوٹے بیٹھے ہیں اور زیادے ہی دکھوا تھا اور آلیا کی شادی میں تو اس سے بھی سوچی تھی تو آلیا کی شادی میں تو مطلب ایک پورا گروپ بنایا جس میں آلیا نے یوں کر کے سارے بچوں کو سبیٹھا اور آلیا نے پھر پکی شکل بنا گیا آلیا صرف اپنی روکسطی میں اس وقت روئی ہے جب بچے آگے اس سے لپے ورنہ وہ پاپا سے لپڑ کے نہیں روئی وہ امی سے لپڑ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ رکھا تھا میرے سارے بھائی بھابیاں ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں اور جس پل یہ بچے آکے آلیا سے لپٹے ہیں آلیا کا بند وہاں ٹوٹا اور اس طرح وہ روئی ہے کہ وہ اپنی ہچکیاں ہی نہیں روک پائیں کیونکہ سارے بچے میرے تینوں بھائیوں کے بچے آلی فاؤزروازی کے بچوں نے سمجھو کہ ہر طرف سے بچے بچوں نے پکڑا ہوں اور وہ اتنا بھاری شرارہ اور اگر آرہ پہنا ہو اس سے وہ نہیں سملا تھا پل اس وقت ٹوٹی تھی اور میں بھی ہوں سیوہ ٹوٹی تھی میری تو سارے سانس سہرے کے اندر جو گھٹی تھی جب یہ دونوں لپٹی ہیں آنکہ میں نے سہرہ کم کو اور گھٹو میں ان دونوں کا ہوں جب لگایا تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ان سے دور جانے کا سوچ بھی سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ یہ ہے یہ ہے رشتہ وہی والی بات میں نے کہا کہ میرا بھائی کے بھی شادی میں اور میرا بھائی چھوٹا ہے میں اس پرشے سے نہیں گزری مگر وہی والی چیز ہے آج میں نے ایکسپیرینس کرنا تھا یہ شو رکھا ہی اسی لیتی کیسا ہوتا ہے یہ رشتہ آج آپ جب منیتا ادااس ہوتی ہے جب یہ روتی ہے تو کیا کرتی ہے یہ چک چک کہ روتی ہے تاکینے امون چھپا لیتی ہے اداس ہو جاتی ہے آپ کی گلیں لگ جاتی ہے کیا کرتی ہے یہ گھر میں جب یہ روتی ہے جب یہ روتی ہے دل دکھا ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں بیٹ پہ جا کے روتی ہیں آپ چپ کر آتی ہو جا کے نہیں تو کیا آپ کو اس وقت کوئی ہیلپ نہیں کرتی آپ ان کی کہ ان کو چپ کر آؤ ان کو پانی پلاؤ ایک میں جب میں نے ان کو خرک کیا تھا انہوں نے مجھے دھکا دی تیرا بچہ سوری آپ کی لائف میں اپسن ڈاؤن آتے ہیں تو میری لائف بہت بڑا اسی طرح کے ایک اپسنٹ ہوا تھا تو لما کیونکہ میرے پاس سوتی تھی تو مجھے آج بھی یقین آتا کہ اتنی سی یہ بچی یہ مطلب میں یہ سو رہی تھی سوتے میں سوٹو اس نے دیکھا میں رو رہی ہوں یہ آئی اس نے میری آنکھوں سے آسوں ساف کی اور مجھے گلے لگتی ہے آپ میرے گلے لگتے رو دو میں اتنا روئی تھی میں اتنا روئی سے گلے لگتے آپ میرے گلے لگتے رو دو سادو آپ نہیں رو آپ میرے گلے لگتے رو دو تو مجھے آج بھی رو پل کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں میموری میں رہ جاتی ہیں تو شاید اس کو بھی نا یاد ہو لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جو بیلے کتھارت ہے وہ اس کی گلے لگے اور میں بکایتا چیخیں مار مار کے رونے والی ہوئی اور اس نے مجھے گلے سے نہیں ہٹایا تب تک جب تک میرا وہ خود ہی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوئے ہوئے یہ وہ کچھ میں سوری کروں کہ نیدا کو نیدا اور مریم کو آنیا کہ بہت اچھی ہے میں ابھی کسی باتیں بہت ڈپریسٹی میں رو رہی تھی تو میں بہت رو ہی جاری تھی رو ہی جاری تھی تو یہ نا میرے پاس بار بار آری تھی پپو پپو بات سنے پپو دیکھ رہی تھی پھر میں کنٹیونس بھی رو ہی جاری تھی کسی بات پہ تو پھر یہ اس نے آکر نا مجھے اسے حق کر لیا تو مجھے اس چیز کو چیز اچھی نہیں لگی تھی میں نے اسے کہا کہ مریم مجھے اسے بھی حق مت کرو دیز میالون تو یہ پھر نا پڑی اس کمرے میں جا کے رون شروع گی کہتی میں نے پپو کو اچھے پیار سن ہر کیا لیکن پپو پھر بھی رو ہی جاری تھی مجھے بہت ہر ہوا کہ پپو مجھے گلے تو لگا دی تو مریم میں آپ سے سوری کرتی ہوں کہ آپ میں نے آپ کو سپراتی کیا ایم سوری آپ بہت اچھی ہو یہ بہت اچھی ہے کہ مجھے آئی تھی میرے پاس اور مجھے اس طرح حق کرنے کہ پپو آپ مجھے رویں آپ سب سے بیسٹ ہیں آپ سب سے اچھی ہیں سب سے اچھی ہیں آپ کسی کو کچھ مت دے آپ کسی کی پرواہمت بیا کریں تو شی ہے شیعر آپ کو دے پر بھیpeutتوا میں ہم تیمور سے پوچھیں ہم تیمور سے باتاو جب یہ اداس یا رو تی تھی تو آپ کبھی ان کو حق کرنے گئے کبھی ان کو چپ کرانے گئے بچپن میں تو بہت ہوتا تھا کہ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ port noticeable کبرے میں پر میں جاتا تھا پھر ان کے تھے بیٹھتا تھا اچھا ان کو گلے لگاتا کہتا تھا sent it اب نہیں پھر یہ پیاری پہر پھر اٹھتے ہی تب کیا ہوا میرا اچھا میں یہ فرشتنا ہے میرا کہتنا پیارہ بچپ کہ میں یہ وہ بچپنا ہے جس کھلا ہوں مجھے گلے لگا کر میرا جان یہ والا بچہ ہے یہ والا میں اس کا اتنا میرا پیار ہے نا ماشاءاللہ سے سب بچوں کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک زائد چھوٹا ہے سب سے زیادہ ہی اٹیچ میں اور جب میری رکساتی ہوئی تو اس کے بعد میں بہت زیادہ مس کرتی تھی امی کو مسکنا ان کو مسکنا نہیں جب تمہاری رکساتی ہو رہی تھی تیمور نہیں نہیں میری رکساتی بڑی نیتے انداز میں ہوئی کہ میری رکساتی صرف ایک گھر سے دوسرے گھر تک جو پتہ بھی نہیں چلا ہے بیری سمپل رکساتی تو اس لیے ان کو وہ نہیں لیکن ہاں میرے جانے کے بات جب یہ چلی گئی پھر آپ نے تیمور کیا فیل کیا شروع کے جو دن ہوتے تھے اس میں تو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن جب جیسی دن گزرتے گئے یاد آتی تھی تو پھر زیادہ کب یاد آتی تھی تھی کس وقت پہ یاد آتی تھی خاص کر جب رات تو یادی تھی ایسے صبح بھی کچھ تو تب بہت ہوتا تب بہت مسکتے ہیں تو یہ بھی ہوتا تھا ان کے کمریوں میں جاتا تو مجھے لگتا تھا ایک کمریوں کے اندر اور بہت زیادہ ایسے بنیدہ کام کرتے ہیں میرے بھی یہی حساب ہوتا تھا کہ کام کرنا تو رات میں ہم گھر آرہے ہیں تو اس لقے ان کے ساتھ بیٹھنا جو مستی مزا کھیلنا مووی دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ساتھ بیٹھ کر دیکھنا یہ لوگ کھیل رہے ہوتے تھے اپنا یا میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں ضرور ہم آپس میں مطلب فیملی کے ایک ماحول ہوتا ہے کہ بیٹھیں ضرور تو امی کے ساتھ ہم بیٹھتے تو یہ امی کے ساتھ ہے یہ تو امی کا مطلب پیارا ہے نا امی کا لادلہ 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 ہاں نشرا جب فرا خکو جو ہیں وہ ہوتی ہیں اداس بولنے نہیں ہوتی ان کے بولنے سے تو گھر میں رانک ہوتی ہے پھر نشرا کیسے ان کو ذرا چل کرواتی ہے کیسے ہساتی ہے کوئی مستیاں کرتی ہے کوئی ایسی چیز کرتی ایک چپ کراتی ہے رو رہی ہوتی ہیں تو کیا کرتے найسا شاہی کیا کرتی ہو چک کیا کرتی ہو کیا کرتی ہو کیا کرتی ہو کیا کرتی ہو کیا باتیں کرتی ہو فپو سے کیا باتیں کہتی ہو کیا باتیں کہتے ہو کرتے ہو ہاں اس طرعااں نحننہ کبھیش بڑی دادیوں کی طرح Geschmimi بولتی ہے یہ جو بول رہی ہے کچھ بھی نہیں بولتی تب بولتی ہو کیونکہ اپنے روپے کیا ہے یہ کچھ بھی سچ بات بتاؤں تو میں اتنا روتی ہوتی ہوں نہیں اگر مجھے کوئی بات بری بھی لگے تو میں دکھی ہو جاتی ہوں بات اتنا روتی روتی ہوں مطلب ناشرا کو پتا نہیں چلتا پتا نہیں لگتا اسی کو پتا نہیں لگتا کیونکہ اس کا پروشن اوپر ویسے سارا دن کھیلتی ہے لیکن اوپر جاتا روتی پڑھائی کرتی ہے ہمیں نیچے ہوتی ہوتی امی ابو ہوتے ہیں تو میں اپنے روم میں ہوتی ہوں زیادہ دکھی ہو جاتی ہوں تو میں جو رات کا جو لازت کا پہر ہوتا ہے اس میں رو لیتی ہوں جب مجھے دکھ ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی نہ دیکھے اس کو اور سب کو لگتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں تو واقعی میں بہت خوش ہوں اور میں چاہتی نہیں ہوں اور مجھے کر رہا ہوں تو رونا جو ہوتا ہے تو بہت ساری لوگ یہ سمجھتے مجھے میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے میں روتی ہی نہیں ہوا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت رونا آتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا جب لیکن بہت زیادہ رونا آتا ہے بہت سارے دکھ ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسے ہی عزت بنی ہوئے کہ سب کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی دکھ نہیں ہے اور میں بہت خوش ہی اس میں کوئی بیزتی نہیں ہے اگر کوئی دکھی ہوتا ہے اگر کوئی روتا ہے اس میں کوئی بھیجردی سی چیز ہے یہ ایسان ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا چھوٹی سی بچھی ہے پتہ نہیں ہوتا اگر میں رو بھی رہی ہوں یا اداس ہوں تو یہ آجاتی روم میں تو میں بالکل صحیح ہوتی ہوں ہاں کیا چاہیے چاہیے آپ کو پھر یہ چاہیے یہ چاہیے تو بات 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 میرے تو بھرے موہ چہرے پر موہ پیار رہتا ہے میرے تو گھرے گا مولی تراب اچھا بھئی یہ ٹھوٹی جہاں کی جہاں کیا آپ کی آواز ہی نہیں آری ہے اس کے سب سے بچھے ہیں نا جو کترائی ہاں گھر میں ہیں لیکن ہی بچھا سکو 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 آ兒 اور سکو سکو بچھے ہیں جو بری ترابی بات 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 بیight گیا ہے سکو 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 بچھے ہیں ہمارے بچے جو اس ایج کے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی سکرین کے سامنے آگا ہے تو ہی تمہیں بیٹا تو یہاں پہ کلا بازیاں کھا رہا ہے کہ بیٹی ایج سے گھومتی رہا ہے ہمارے بچوں کو بھی پکڑ کے سینے سے لگا کے آپ کافی ریلیکس ہوتے ہیں جیسے میرے بچے جب چھوٹے تھا مجھ کوئی دور آیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی پکڑ کے سینے سے لگا کے آپ کافی ریلیکس ہوتے ہیں جیسے میرے بچے جب چھوٹے تھا مجھ کوئی دپریشن ہوتا تھا تو میں پہ بچوں کو گلے لگاتی گی تو مجھے ایک سکون میں ہوتا ہے مجھے نا جب بائدل گرشتے ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور سرو سے ہوتا ہے میں علماری میں بیٹ کے نیچے یا کہیں بھی چلی جاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو جو بانجے ہیں جن کے ساتھ میں گھر میں راتی ہوں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کو یہ بات پتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو ایک دن میں بیٹھیں گی تھی ایک دم سے جب بادل گرشتے تو وہ اپنے ہاتھ کھولتا مجھے کہتا ہے آنیا آپ یہاں پہ چھپ جائیں آپ کو ڈر نہیں لگی een vr upward وہ کوئی اور بہت꽁ی بہت پتے ہے گھر میں راتے ہیں وہ بہت ڈر واپس میں تک دراتت ہے اچھا بہت ڈر اچھا oh my god بہن کے بچے بہن کے بین میں بھانجے باتجے نہیں ہوتے بہنجے بٹیجے ہیں بہنڈڈی ہے citroader بہن کی بے جو ہوتے ہوتی ہے بہنڈ شہر رہند. ہرت بہانچے اور بہن جب مریان پیدا ہوئی ماشاء اللہ رب میں میں کیورت سے پوپا کیا ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو باتیں ہیں وہ ماں تو سمجھ جاتی ہے مگر جب کمبائن فیمی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو کیا تطلا کے بولنے والے بچوں کی باتیں کیا فپو بھی سمجھتے ہیں ایسی آپ کی سوچ ہے میرے ساتھ ہوئی تھی کیا 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 نہیں ساری ساری چیزیں نہیں بتائیے گا ایک دن دونوں نے چلنا بہت عجیب سے سیکھا تھا دونوں یوں بیٹھی ہوئی ایک دب سے کھڑی ہوئی اور ٹک 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 ٹھے چھے تو امی بابا ہم سب ہاں اور جا کے دڑب کرن گے یا ایک داند فورا ہاتھ میں لے لے چوٹی سی گریہ آداد سید اچھا یہ اس کا ہوا تھا اچھا میں کیونکہ لیکزورٹل کھاتی تھی تو وہ آپ کو بتے پنک کلر کی ہو رہی تھی یہ سمجھیں وہ بنتی ہے اچھا پیرو نے کتنی کھا یہ تو ہمیں پتہ نہیں امی کا جو فون آیا اور مجھے گھوڑات پر میں تمہاری سوچ ہے کہ پیرو تلے زمین نکل گیا اور ہمارے پیرو تلے زمین چل کھڑی بھی ہمارے پیرو تلے زمین اے آلیا اس ایک کو لے بھاگی جنا جتی دیر میں پر پوچھی پتہ نہیں چلے دوسری میں ایک کو لے بھاگی دوسری میں دوسری کو لے کہ میں بھاگی اور ہم لوگ توبہ اپری کھائی آدھی پتہ نہیں کتنی سی دونوں نے مل کے پتی سامج کی بھاگی حای ایسی دوسری میں بھاگی دوسری میں بھاگی بھاگی اگل ہم لوگ بچوں کو سکھا دے بھاگی بھاچی لگتے ہیں بچوں کے موز بھاگی دعو دعو اگل بھاگی وہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہوگی بھاگی 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 پیرو دکٹر کا گھر ہے نہیں بیٹا ہم کچھ نہیں کریں اب یہ سم مجھے اور آلیا کو کہتا کہ یہ بول کہا ہے اور آلیا جدا ہسپٹل میں گر گئے حسن کے کہہ رہے کون ہے یار ان کی میریان دکٹر کتے کا بچہ کتے کا بیارہاں کتے کا بیارہاں کتے کا بیارہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سمجھ آئیں گے اب ہاتھ جوڑ کے باہر ہمیں کہ یہ والی یہ والی بڑھا یہ ہی وہ بچے ہیں دی جنرل سکتے کا بڑھا ٹر اپ petit رہے ہیں چکہ چکہ چسہ چس کا چاہتے کی چکہ 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 چقطے جنرل mean در رہے ہیں در رہے ہیں چاہتے سے چکہ چکے چکر دو کی برگو اس کے طریقے پڈاایا جادیا کہا جادیا ہے نہیں ہے میکنی میں سے پڑھانے وت mãeو میکن ovat سیریس سےRepz جید تجک Budget کابان میکنργائے آنیا کیا کہہ رہی ہے ایکچلی میری بہن کی پرابلم ہے اس کو نا اسٹرس ہوتا اس کو ہسکا لیے ساری میری بہن کا مسئلہ ہے چکر جس آ دیا میری بہن میری ناکہ میری حسن آنکھ میری حسن آنکھ میری گاڈ یار اتنی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر مجھے بریک پہ جانا ہے اورڈر آ گیا ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد اور بھی مزے مزے کی باتیں اور لوگوں کی فیملی میں کیا کیا ہوا بھتی جے بھتی جی نے کون سی گالی پہلی گالی دی آئیے جانتے ہیں بریک کے بعد گود مارنگ پاکستان وہ کہتے ہیں کہ پیس پروگرام کی اتنی فاسٹ ہو رہی ہے اس تو مزے آ رہا ہے اتنی ہسی آ رہی ہے باتیں سن سن کے شو بھی ختم نہیں کرنا ہے ابھی ہم نے بہت انلاق ہلات ہے ہاں ابھی نے بہت باتیں کرنی ہے اور جلدی جلدی کرنی ہے بلکل چیپ پر آگی کور پیس این آنتی ہے ہے نا چیپ پرا کور پارا کوئی پہلی گاالی آت کرائی نہیں نہیں ہزتے ہی ہر گھر میں ہوتا ہے بس یہ لوگوں کو برکہ پٹہ بل کی بچائیو کچھوں کو ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے لیکن مجھے بہت تو مجھے تو realization کیوں کیوں بات کارے wees کیوں اس ہی نہیں ایک ہجان ہے تمہارے дисپہ ہاں ہاں ہی şöyle کیا weil یہ ٹکی ہائتی ہے 소년ے ہEr apostles دوڑے در ہم دانوں سے جب سب آگ رہا تھا میں ہمیں توب سب آنا مجھے اس کا حلد نے ہماری گھر پر لوگ کے گھر پر کیا 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 بولا چھوڑا ایک بہت ساری ہاں 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 بچے پانی کچھ مم بول لیتے ہیں پانی کچھ تانا پول لیتے ہیں اس طرح سے بولتی تھی لیکن اس اس مو چھپا کے بہتی そب مو چھپا کے باتی پھولی ملتی ہے ان سے پیارے ہاتھ کے بعد میں بہتی ہے وہ ہاتھ ہکاریا ہے نا پھر اچھا اس طرح سے کوئی سین نہیں تھا اور لوگ کم سے جب جس فیملی میں لوگ کم ہوتے تو بچے بڑے شریف ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی سکھا رہا ہوتے ہیں چار لوگ بڑے وہی سکھا رہے ہیں تو بچہ بچپن میں ہی بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اچھرا اس ٹائپ کی ہے کوئی اسی نبتہ میزہی ابھی دادی اممہ بڑی بڑی بنتی ہے کہ میں جو بولو وہ ہو یہ کبھی کبار بنتی ہے اور وہ اُلٹا سیدھا کھانا بنا کے دے رہے تھے جو کھانا ہی نہیں ہوتا وہ کہتے کھاؤ تو پھر کھانا بھی پڑتا نہیں تو جب ہی تطلا کے بولتی تھی فرا کو سمجھ آتی تھی مجھے بلکل سمجھ آتی تھی جو کھانے کے وقت بیٹھتے تھے تو اسے کیا چاہیے سپون چاہیے اسے کھانا چاہیے یا کچھ بھی چاہیے روٹی چاہیے تو جو بھی بولتی تھی سمجھ میں آ جاتا ہاں بھائی پانیتا یہاں پوچھیں گے تطلا تطلا کے مریم نے بولنا شروع کیا ماشاءاللہ تھب گھر میں بولنے والے تو مریم بھی بولنے والی ہوگی بہت زیادہ تو تطلا تطلا کے جو بولنا شروع کیا تو تمہیں سمجھ آئی اس کی باتیں مجھے اس کی باتیں سمجھ آ جاتی تھی بیکوز میں جو بھو مریم کے ساتھ بہت زیادہ میرا یہی کام ہوتا تھا کہ شوٹ سے جیسے پری ہوں بہت زیادہ گھر جاؤں جب تک یہ بہت چھوٹی تھی چار پانچ سال تک تو میرا بس یہی پلا بس 24 گھنٹے فون پر ممی وہ امی اس نے تطلا کے کیا کیا بولنا شروع کیا تمہیں مریم شروع میں تطلا تطلا کے بس ایسی باتیں کرتی تھی اچھا بہت ایکٹیف تھی ماشاءاللہ اور اسے بولنا کہ اپنا کھلنے کا بہت شوق تھا کھلنے کا شوق چوائز وغیرہ تو تطلا تطلا کے بہت ساری باتیں مجھے یاد تو نہیں آرہا لیکن یہ کہ میں سمجھ جاتی تھی اس کی بات وہ کہیے مجھے بھی یاد نہیں آرہا مجھے بھی یاد نہیں آرہا مجھے سمجھ جاتی تھی مجھے بات سمجھ جاتا اچھا مجھے یاد ہے اس نے اس کو ریسلنگ کا وچ دیکھنے کا شوق تھا تو ویسے بھی گھر پہ بھی ریسلنگ ان کے عروق چلتی تھی بہا بی 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 ٹی وی پوشنز تکیے کوئی سلامتے ہیں ایک چیز ہے جس نے پہلا ہے تو مجھے دنیا یہ جبyz فیڈیو میں اس کا مجھے پنا چاہی ہے اچھو کچھ کا تھا وہ مجھے یادی کونسا سا ریسلر تھا اچھو کچھ کچھ کا تھا کونکہ اس کی وہ کوئی ٹھال ہے اچھو کچھ میں میں کیا پسند ہے تو کیلہا ہے اچھو کچھ مجھے یاد ہے یہ بھی بولتے ہی خطلات ہے یہ تو توٹ نے بولتے سمجھ جاتی ہوں سمجھ جاتی ہوں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی بھی ہم سے بہتے کر رہے ہیں یہ لوگ یا بھابی سے بہتے کر رہے ہیں ایسے نہیں سمجھ پاتی کبھی کبھی ہوتا ہے نا غلط بات سکھا دیتے ہیں یہ بول کے دکھاؤ ہم لوگ پس چڑے سے کھاتے ہیں ایک دوسرے کی نا چڑے سے زنام ہوتا ہے تو یہ والی بات سکتے ہیں بول لیتے ہیں اور یہ بڑا مزا آتا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ چڑے نے رو بہت دیکھتی تھی بے بی بی ٹی وی اور اس کا فیوریٹ کارٹن ہوتا تھا ڈوڑا دا ڈوڑا دا ایکسپلورر تو یہ جب وہ ایکسپلین کرتی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تو اکسا بولتی تھی ڈوڑا دا ایکسپلورر ڈوڑا دا ایکسپلورر تو یہ بہت بہت بیگ فائن تھے اور اس نے بلکل ویسے بالوال کر پالی کپڑے سکول کی چیزیں ہر ٹیز ڈوڑا ٹی بڑا یہی ہوتا ہے جس سے ہمارے گھر میں ایک ہی پھپو ہے ساری بچوں کی ایک ہی بہن ہے یاسر کی تو وہ سب بچے جو بڑا والا بھائی یاسر سے چھوٹا بھائی اس کی بیٹی فیضہ بڑی اٹیچ ہے اور اس کی امی سے زیادہ دوستی اس کی پھپو سے یعنی نہیں نان سے اور بالاج ج ہوا کیونکہ بالاج سیکنڈ لاس بچہ ہے کاندان میں دانس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس سے پہلے بالاج بہت دنوں بعد پیدا ہو بچہ جب تو اس کی بڑی ویلی ہو تھی تو تو بس میری نان کا بس ان چلتا ہے تو اس کو کھا جائے بہت دی بہت دی اب بلاج اردو نہیں بولتا ہے انگلیش بولتا ہے میری نان کہتی آپ نے کیا مسئلہ انگلیش سکھا دیا ہمارا مو ٹیڑا ہو گیا اچھا بھائی اب یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو پروگرام میں سب لوگوں کو سارے رشتے جتے بھی آئے ہیں ان سے ایک دوسرے کو اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ان کو فورس کیا ہے کہ اظہار کرو ہمارے سامنے آج میں بھتیجیوں کو یہ موقع دے رہی ہوں کہ وہ اپنے پھپو سے کتنا پیار کرتے ہیں اور بھتیجوں کو بھی وہ اظہار کریں اپنے انداز میں لما لو میں نا سادیا سے اظہار کر اپنی محبت کا اپنے پیار کر ошибی یہ آپس پیار کرنا نہیں tam زندگی ہے اور میرے ہمیشہ دعا رہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی خوشی آ بھی رہی ہونا وہ سب سے پہلے ان کے پاس جائے اور پھر میرے پاس ہے میرے بچی کے پاس بھی تب ہی آئے جب یہ خوش ہو خوش لی چاہیے لکی فکو بھاتی جی ہاں بھائی مریام اپنی فکو مریام چھوٹی ہے ابھی شاید اپنی زبان سے ایکسپریس کرنا نہیں آتا ہو لیکن پھر بھی اپنی فکو سے اگر لب یو کہنا ہے محبت کا اظہار کرنا ہے تو کہہ دو کہہ دو یہ مائی کے تمہارے پاس پھپو یہ بھی بیوٹیپن ہے ای لہو یہ اس کو پتہ ہے آپ اگر یہ بھی کہتی ہی پھپو آپ بہت بہت گھری ہیں ای لہو تو وہ اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اس پہ تمہیں تمہیں پوری میری پوری زندگی تمہاری ہے لیکن یہ ہے کہ پھر میں سب کچھ ہی تمہیں دیتے تھے اگر تم گورا رن بول دیتی فکو میری گوری فکو اس کو پتا ہے فکو کو بیوتیفل کہ دیا تو بس وہ اسی پہ خوش ہے فکو آپ نے بیس لگائی ہوئے آپ تھوڑی سی ساملی ہیں اسے آپ کا فکو آپ نے بیس لگائی ہوئے آپ سوڑی سی کلر آپ کا دیم ہے فکو میں کیسے بول رہا آپ گوری فکو ہیں نیدا جب آپ سب سے سن لیں تو میری بس ایک فرمائش ہے کہ میری بچیاں مجھے ایک دفعہ میکڈانلز سنا کس پہ وائد ڈپ کر دو او می گوڈ دن بلکہ ہم بھی سب وہ گائیں گے ہاں میکڈانلز سن لیں گے اوکے جی اشرا اسے تپوں کا اظہار کر دو چاہو تو کیس کر سکتیو چاہو تو بول دو بولو جیسے بھی پیار کا اظہار کرنا ہے زور سے بولنا زرا ای لبیو اوہ اس بھی کر دو بسے بھی کرتی ہو میری جا دبلو موٹی بسے بسے موٹی بولتی ہے بہت پیار کرتا ہوں اور کرتا بھی روانگا آپ سب سے اچھی پوپویں ای لبآ ہی بہت پیار ہی ہی ہوتا ہے اچھا میرا سپا پیار یہ ہی ہوتا ہے میرے جان مجھے حق دے پورے ایک ہی خاندان میں ناک نہیں بنایا کہتے ہیں بلکل ایک ہی سانچے میں یہ چلوز مرہا ہے ایک ہی سانچے میں دولوں ڈھلے دولوں کی ناکھ دوپی پیسکٹ ڈٹو سے یہاں پہ سب آئے میں کپپو اور بھتیزیاں سب کی شکل ملتی ہے ساچے کی ساچے ہیں یہاں بچے چھوٹے ہیں یہ تو نہیں دانس کر سکتے ہیں لیکن مزنا مزنا کر سکتے ہیں پپا جو پپا اوی اوی بولا 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 کچھ تو بولا مبالک اوچا اوچا لاوڈ کچھ تو میں سنی ہم نے سارے پیم جلدی پر مٹا ہے چار پیم رانے پیم پپا بھی آگیا پپا بھی آگیا پپا بھی آگیا پپا بھی آگیا اب یہاں پروگرام ختم ہو رہا ہے خکوی بھتی جی اور بھتی جے کا ریلیشنشف بہت سٹرونگ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرح سے اور وہ ایک جان ایک خون چائے کتے بھی جھگڑے گھر میں ہو یا جیسا بھی ہو لیکن وہ پپے بھتی جی کا رشتہ اللہ تعالی نے ایسا سالت بنا کے بھیجا ہے تو بلیز پپیوں کو بتنام کرنا خدم کر دیں ہاں ہم بلت بات ہے بہت بہت بھلا آپ دیکھ سکے کتی محبت ہے ہم اُس کے ساتھ فینش کریں گے بھای پیلی ہم پپے مجھے جاندل کے ساتھ فنش کریں گا اور ساب ہم گائیں گے ہم نے ساتھا تاکہ ساری پھپیوں کو وہ بچیاں وہ بچے یاد آئیں جو ان کے باتیجے باتیجا جب وہ پویم سنایا کریں One, two, three, go Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O And on that farm he had a pig E-I-E-I-O With an oink playing here and an oink playing there Here an oink, there an oink, everywhere an oink Old Macdonald had a farm E-I-E-I-O بدا پیز بدا پیز